قبل احترام علماء اکرام ادران ملت اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سبیدنا محمد امام الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ واصحابہ و اہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فازکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون آمدو باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہن نبی کریم ونحنو علی ذالک لمن الشہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ایک بار انتہائی عقیبت و احترام کے ساتھ اللہ کے پیارے حبیب آقا دوجہاں فخر رسولہ سیہے لا مکا شفیع آسیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بے کسپنا نظران درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اللہ سیدنا و مولانا محمد ماہ دنیلید والکرم وآلہی و بارک و صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اللہ کیا رسول اللہ آپ نے اپنے گاؤں میں تاجو شریعہ کونفرنس این اقاد کر کے مزرگوں سے محبت کا بہت بڑا ثبوت پیش کیا ہے سرکار تاجو شریعہ اس شیخ الاسلام کا نام ہے کہ جو بھی ان سے وابستہ ہوتا ہے ان کے نام کی محفل مناقب کرتا ہے ان کے فیضان سے وہ مالا مال ہوتا ہے اللہ نے اس درویش کو وہ عزت عطا فرمائی ہے کہ آج ان کے ویسال کے ڈیڑھ سال ہو گئے ان کے نام کی کونفرنسوں کا ایک سلسلہ ہی دستان میں اور پوری دنیا میں جو شروع ہوا ہے وہ سلسلہ کم نہیں بڑھتا چلا جا رہا عام طور پر ہر جانے والے کو لوگ بھول جاتے ہیں لیکن وہ جو اپنے زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں گزار جاتے ہیں ان کے ویسال کے بعد اور بھی ان کا نام نکھر کر سامنے آ جاتا ہے مزفر فور کی سرزمین عام طور پر سرکار بابا تیغ علی شاہ رحمت اللہ لے کے عقید مندوں سے سرزمین پھری ہوئی گاؤں میں محلوں میں اور یہاں کے لوگ جو پوری ہندوستان میں پھیلے ہوئے ہیں وہاں وہاں سرکاری سرکوائن کانفرنس ہوتی ہے بابا تیغ علی شاہ رحمت اللہ لے کو یاد کیا جاتا ہے لوگ پیار سے انہیں دادا تیغ علی بولتے ہیں ظاہر سے بات ہے ہر علاقے میں الگ الگ اولیو سالحین کی خدمتیں مشہور ہیں لیکن اس خطے میں آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے دادا تیغ علی کی جو محنتیں ہیں جو گاؤں گاؤں گخم کر جو محفلے ملاد کر کے لوگوں کے درمیان نششتیں منعقد کر کے جو مذہب اہل سنت کا انہوں نے کام کیا ہے جو گاؤں کی اچھائی کے لیے انہوں نے دعویں دی ہیں جو لوگوں کو انہوں نے پیار سے نوازا ہے یا انہی کا فیضان ہے کہ غربت زدہ یہ علاقہ آج خوشحالی کی ایک مثال بن چکا ہے پورے ہندوستان کے جس شہر اور جس خطے میں آپ جائیں وہاں ضرور آپ کو ٹائر والا لوہے والا آپ کو ہر جگہوں پہ ملے گا سب اسی علاقے کے ہیں پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے ان سے پوچھیں کہ پہلے آپ کے پاس پھوس کا گھر تھا آج بختے کا مکان کہاں سے آگیا پہلے آپ پیدل چلتے تھے اور آج دروازے پہ کاریں کہاں سے آگئے پہلے آپ پیون والا کپڑا پہنتے تھے اور آج زرق برق لباس آپ کیسے پہن رہے ہیں پہلے آپ کے گاؤں میں ایک مکان پختے کا ہوتا تھا اور آج ننانوے مکانات پختے کے نظر آ رہے ہیں یہ بہاریں کہاں سے آئی تو ایک ہی جواب ہوگا دادا تیغ علی کی دعا کام کر رہی ہے تو دادا تیغ علی اس علاقے کے اس زمین سے جھڑے ہوئے والی کامل کا نام ہے جو انہوں نے اس علاقے میں بے پناہ محنتیں کی اور آج ہندوستان کے مختلف خطوں میں جتنے بھی چلسے ہوتے ہیں کسی بھی شاعر اور کسی بھی خطیب سے آپ پوچھئے حبیب اللہ بھائی الحمدللہ ابھی یہ پچیس سال سے نام پڑھ رہے ہیں اور پچیس سال سے نام پڑھ رہے ہیں اس کے باوجود پچیس سال میں آدمی تو ریٹائر کر جاتا ہے پچیس سال میں جو آدمی دس بیس سال پڑھنے کے بعد تیچر کے جوب میں جاتا ہے باسٹھ سال کی عمر میں وہ ریٹائر کر جاتا ہے ان کو نوکری ملتی ہے تیس سال میں اور ساٹھ سال میں وہ ریٹائر کر جاتا ہے تو نوکری کی مدد ہوئی تیس سال تیس سال تو اگر لوگ سرویس کرتے ہیں پھر اس کے بعد وہ پینشن لیتے ہیں اگر ان کو سرکاری نوکری ملی بھی گئی ہوتی مدھوپور اور گریڈی ہے علاقے میں کسی اسکول کے ٹیچر ہوتے ستر ہزار پر مہنہ ہی اگر یہ کمالی ہوتے پھر بھی ریٹائرمنٹ کی مدت ہے تعلیم کی مدت ہے تیس سال اس کے بعد ریٹائر کر جاتے ہیں لیکن نبی کی ناد خانی کا شعبہ انہوں نے اختیار کیا اس شعبے کا فیض یہ ہے کہ تیس سال کے بعد پھر ان کی نئی جوانی شروع ہو گئی ابھی جس طرح سے انہوں نے آپ کے سامنے کلام پیش کیا جیسے انہوں نے پڑھا یہ تو جوانی میں بھی نہیں پڑھتے تھے اس طرح جوانی میں لوگ کہتے تھے کہ یہ بڑا اچھا پڑھتے ہیں مگر جب سلو ہے اور ابھی دیکھئے سبب ابھی ناد خانی کا بڑھا پا ناد خانی پیریڈ کا بڑھا پا ابھی جوان ہے یہ لیکن پچیس سال سے ناد پڑھنے کا کیا مطلب ہوا اب اسٹیج جو ہے ناد خانی کے لحاظ سے بڑھا پہ کا اسٹیج دو مگر ابھی یہ دوبارہ نئے فرم میں آئے ہیں آج آپ نے دیکھا کس قدم ہونے روانی اور تیزی اور بالکل آواز کو کھینچ کر اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کوئی اٹھارہ سال کا نوجوان پڑھ رہا ہے یہ ناد خانی کے صدقے میں سینے کو طاقت ملتی ہے جو جھوٹ بولتا ہے ہم تو اکثر بولتے ہیں جھوٹ بولنے والے کو پیاس بھی ڈھیر لگتی ہے اور وہ صاحب ان کو پشاپ بھی ڈھیر لگتا ہے اور جو ہمیشہ سچ بولتا ہے اور حق بولتا ہے آقا کی تعریف کرتا ہے جو جھوٹوں کی تعریف کرتا ہے اس کا سینہ کمزور ہو جاتا ہے جو ظالموں اتیچاروں دنیا داروں ٹکیتوں تھانے داروں جاگرداروں نوابوں کی تعریف کرتا ہے تو ان کا سینہ کمزور ہو جاتا ہے ان کی آواز بھی لگ جاتی ہے لیکن جو احمد مختار کی تعریف کرتا ہے محبوب پروردگار کی تعریف کرتا ہے تعریف کرتا چلا جاتا ہے سینے کو انرجی ملتی چلی جاتی ہے تو ان سے پوچھے کہ پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ انہوں نے جلسے کس علاقے میں کیے ہیں اگر پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ جلسے انہوں نے آج پچیس تیس سال کی اس مدت میں سب سے زیادہ جلسے جس خطے میں کیے ہیں ان خطوں میں سے ایک خطے کا نام یہی مظفر پور کا علاقہ ہے سب سے زیادہ جرسی اس علاقے میں ہوتے ہیں اور وہی علاقہ کن کا ہے دادا تیغلی سرکار کا علاقہ ہے یہ ستر سال کی ان کی پہلے کی جو محنتیں ہیں اس کی وجہ سے اس علاقے میں جلس و جلوس کی وہ کسرت ہے کہ صاحب سرکار مدینہ کونفرنس یہاں ہوتی ہے سہنشاہ بغداد کونفرنس یہاں ہوتی ہے امام احمد رضا کونفرنس یہاں ہوتی ہے اور اب الحمدللہ سلسلہ شروع ہوا ہے تاجز شریع کونفرنس بھی یہاں ہو رہی ہے اس علاقے کو یہ شرف حاصل ہے کہ اپنے مرکز سے بھی جڑا ہوا ہے چونکہ بابا تیغلی اس علاقے کے مسلمانوں کو ندوہ اور سہارن پور سے نہیں جوڑنے کی کوشش کی انہوں نے ساری محنتیں کی مرکز اہل سنت سے مسلمان جڑے چکے تو آج جو مذہب اہل سنت کا سورج اس علاقے میں شباب پہ ہے یہ اسی درویش اور قلندر کی محنتوں کا نتیجہ ہے اگر ایک بات اور پیدا ہو جاتی اس علاقے میں تو پھر پورے ہندوستان میں اس خطے کا جواب نہیں ہوتا وہ بات یہی تھی کہ بابا تیغلی نے خدمت کی انہوں نے اور آج جلسے کر رہے ہیں لیکن اس جلسے کو اگر وہ پوسٹیبلی لے لیتے جلسے کو ایک رسم نہیں بناتا اس گاؤں والے نے کیا ہے تو مجھے بھی کرنا ہے بلکہ جلسے کو دین کی خدمت کے لہاج سے ایک روحانیت اور معرفت کی خوراک کے حساب سے اس کو لے لیا ہوتے تو جس طرح جلسوں کی کسرت ہے اس طرح اس خطے میں ایک سو گھر کی آبادی میں ہنڈیڈ پرسائنٹ نمازی مسجد میں نظر آتے ہیں اس لئے کہ جہاں دین کی باتیں زیادہ ہوں گے وہاں دیندار بھی زیادہ ہوں گے وہاں اللہ رب العزت کا جہاں ذکر ہوگا وہاں اللہ کی عبادت ہوگی نماز جو سب سے بڑی عبادت ہے اس کے تعلق سے اس خطے میں آپ کسی بھی گاؤں میں چلے جائیں شکایت نہیں بلکہ ایک اپنی کمزوری کا اظہار ہے ایک درد ہے ایک اپنی بدعملی کی تنقید ہے کہ آپ اس پورے علاقے میں جہاں بھی آپ چلے جائیں اگر گاؤں کی آبادی ایک سوکی ہے تو مسجد میں صرف آپ کو دس لوگ ملیں گے یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے چونکہ جلسہ کرنا اتنا بڑا فرض نہیں ہے جتنا بڑا فرض نماز سے پنچگانہ آتا کرنا ہے جلسے کو سجانا یہ اتنی بڑی ضرورت نہیں ہے جتنی بڑی ضرورت اللہ رب العزت کے گھر کی عزت کرتے ہوئے نمازیوں نماز سے اس گھر کو سجانا ہے لیکن چونکہ ہم نے اس کو ایک رسم بنا لیا ہے اس لئے نماز پڑھیں نہ پڑھیں جلسہ کرنا ہے جس طرح ہم نے اس جلسے کا ایک نگیٹی پوائنٹ یہ لیا ہے جلسے میں مشاعرہ کی طرح ناتخانی ہو جائے سارے لوگ سنیں جہاں خطابت کی باری آ جائے تو آدھا مجمع اجڑ جاتا ہے صرف اس لئے کہ وہ جلسے کو ناتخانی سے جوڑ کے دیکھیں جلسے میں جانے کے بعد مزا مل جائے کیسا مزا ملے مشاعرے کا مزا ملے قوالی کا مزا مل جائے اور جو دل اور دماغ میں ایک اشار سننے کی جو ایک عادت ہوتی ہے اب آدمی خطابت میں خشکیاں ہوتی ہیں اور ترنم میں کیونکہ بدن کے تار کو جھنجھوڑا جاتا ہے اس لئے آدمی کو دوڑا سا اچھا لگتا ہے تو اب وہ لوگ اس کو سننے کے بعد چلی جاتے ہیں حالانکہ ہونا ہی چاہیے تھا کہ ناتخانی سے جو آگ بھڑکی ہے اس آگ کو بجھانی کے لئے خطابت کا سہارہ لیا جائے آقا علیہ السلام کی جو تعریف بیان کی گئی ہے اب آقا کی سیرت کو خطابت کی زبان میں سنا جائے آقا علیہ السلام کی زندگی ان کی حیاتِ طیبہ سرکار کی تعلیمات ان کی نصیحتوں ان کے ارشادات کو اب سننے کا زیادہ شوق جوال ہو جائے بزرگان دین نے دف کے ساتھ جو قوالی سنی ہے صرف اسی لئے تاکہ وہ آگ بھڑکے اور پھر ذکرِ الہی کی لذتیں محسوس ہوئے صحابہ اکرام سرکار آقا علیہ السلام ہم کے حسن و جمال کو دیکھتے تھے ان کی بھوک پیاس سب میٹ جاتی تھی اور آج حضور ہمارے سامنے بظاہر طور پر میرے نگاہ کے سامنے نہیں آقا علیہ السلام کے روح ہر مومن کے گھر میں موجود ہے یہ اپنی جگہ سچ ہے لیکن ظاہری طور پر ہم حضور کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے صحابہ اکرام دیکھتے تھے آقا علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنے کے بعد وہاں سے وہ غیزہ ملتی تھی کہ دس دس دن کے فاقے کا غم بھی صحابہ بھول جاتے تھے میدان جنگ میں صحابہ اکرام کافیروں کی مقابلے میں کم ہوتے تھے لیکن حضور کے چہرے پر نظر پڑتی وہ ساری تکلیفوں کو بھول جاتے تھے ان کو لڑنے کا ایک نیا جوش پیدا ہو جاتا تھا سرکار کو دیکھتے اور پھر ان کو ایک روحانی خوراک ملتی جاتی تھی جس میں توانائی پیدا ہو جاتی لیکن آج ہم آقا علیہ السلام کو دیکھ نہیں سکتے اگر دیکھنا بھی چاہیں بہت محنتیں کر کے کسرت سے نوافل اور فرائض و واجبات ادا کر کے روزانہ ہزار دو ہزار دس ہزار بار دروش شریف پڑھیں تب آقا کا دیدار نصیب ہوگا سرکار فضل فرما دیں تب وہ بھی خواب میں دیدار نصیب ہوگا اور جنہوں نے کسرت سے دروت پاک کو اپنے زندگی کا وظیفہ بنایا شیخ احمد زوابی کے بارے میں آیا ہے کہ وہ ہر دن چالیس ہزار بار دروش شریف پاک کرتے تھے عجد کا فیض ان کو یہ ملا تھا کہ عالم بیداری میں آقا علیہ السلام کا دیدار ہوا فرما جو روزانہ رات کو ایک ہزار بار دروش شریف پڑھتے پڑھتے ہو سو جائے آقا کرم فرمائیں گے تم انقریب خواب میں مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہوگا تو خواب میں دیدار ہوگا کروڑوں میں کسی کسی کو دیدار ہوتا ہے لیکن آخر مجھ کو اب میں حضور کو کیسے جانوں سرکار کا چہرہ کیسے دیکھوں آقا علیہ السلام کے حلیہ مبارک کو میں کیسے نگاہوں کے سامنے بساؤں تو حدیث پاک کی صورت میں سرکار کی ساری باتیں موجود ہیں اب ہم حضور کے چہرے کو حدیث میں پڑھ سکتے ہیں آقا علیہ السلام کے سارے وجود کا مطالعہ ہم حدیث کریمہ کی اوراق میں کر سکتے ہیں ترمیدی شریف پڑھیں ایسا لگے گا کہ حضور کا سارا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے تو حدیث پڑھنا آقا کی سیرت کی کتابوں کا پڑھنا یہ ہمیں سرکار دوجہان کی صحبتوں سے قریب کر دیتا ہے آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کو میری نگاہوں کے سامنے لے آتا ہے اس لئے سیرت کے جلسے ہوتے ہیں تاکہ میں حضور کے حسن و جمال کو جب سنوں کسی عالم کی زبانی تو ہمیں آقا علیہ السلام کے جمال کے دیدار کا لطفہ آ جائے جب میں حضور کی تعلیمات کو سنوں ایسا لگے کہ میں تصور میں صحابہ کرام کے ساتھ میں مسجد نبی میں بیٹھا ہوا ہوں اور سرکار مثل سورج چمک رہے ہیں ان کی زبان سے موتی کی طرح ارشادات کی لڑی شروع ہے اور ہم اس محفل کے فیچ سے مالا مال ہو رہے ہیں یہ ساری باتیں ہم کتابوں کے ذریعے سے علماء کے بیانات کے ذریعے سے ہم سنتے ہیں آقا علیہ السلام کا مقدس کردار میری نگاہوں کے سامنے آتا ہے حضور کی خلوت حضور کی جلوت سرکار اپنے گھر میں کیسے رہتے تھے یہ ساری چیزیں آتی تھے لیکن جب سے ہم نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیا اللہ رب العزت نے میرے چہرے کے نور کو چھین لیا اللہ نے میرے گھر سے برکتیں ختم کر دی اللہ نے مجھے کافروں کے حوالے کر دیا چونکہ قدرت کا قانون ہے کہ جب اللہ رب العزت کا ذکر کوئی نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمتیں بھی اس کو بھول جاتی ہیں پورا سے کسی وادی میں جا کے وہ مر جائے اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی بندہ چیختا ہے چلاتا ہے کہتا ہے کہ اللہ کہاں ہے ایک آواز آتی ہے کہ تُو کہاں ہے یعنی یہ مدبول کہ اللہ کہاں ہے اللہ کی رحمتیں کہاں تم کو سنیمہ دیکھنے سے تم تھکتے نہیں فلم کا ڈائلگ سنتے سنتے تم تھکتے نہیں رفیقِ گانے پچاس سال سے سن رہا ہے وہ پھر بھی تم تھکتے نہیں لیکن تقریر سنتے 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 تھک گئے اللہ رب العزت کے کلام کی جب تلاوت ہوتی تم تھک گئے تم نے جلسے کو اجارا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کو اجار دے آج ہم گھروں کمانے کے بعد بے سہار آ رہا گھر میں دس لوگ ہیں دسوں ایک درجن بیماریوں میں مقتلع بیوی الگ ماں الگ باپ الگ بیٹے الگ یعنی صرف کمانا ہے اور ڈاکٹر کو جا کے دینا ہے یہ خطرناک بیماریوں میں جو گھر جھلس رہا ہے پیسہ کمانا ہے علاج کروانا ہے بس یہ ایک کام رہ گیا آج ہم پیسہ کمانا ہے علاج کروانا ہے علاج کرانے کے بعد جب تھوڑا سے کچھ بچ جائے ایک چھوٹا سا گھر بنانے بس وہی وہ گھر جو جلزلے میں ٹوٹ جائے وہ گھر جو سیلاب میں پہ جائے وہ گھر جسے چھوڑ کر میں کیڑے مکڑوں کی خوراک بننے کے لئے قبر میں چلا جاؤں اتنی زبردست سچائی کے باوجود آدمی اللہ رب العزت کے گھر کو ویران کرتا ہے یعنی وہ مسجد جس سے بہتر روئے زمین پہ کوئی جگہ نہیں اس روئے زمین پہ سب سے قیمتی جگہ ہوا مسجد اور حدیث پاک کا مفہوم آیا ہے کہ المومنوں فی المسجد کا سمک فی الما مومن مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں یعنی مچھلی کو پانی میں قرار ملتا ہے مچھلی کو خشکی پہ آپ لے آئیں مچھلی طلب طلب کے مر جاتی لیکن اسی مچھلی کو پانی میں آپ ڈال دیں مچھلی وہاں کھیلتی ہے کودتی ہے مسجدیاں کرتی ہے چونکہ پانی میں ہی ان کو بہار ہے تو جس طرح مچھلی کے لئے پانی میں قرار ہے اسی طرح ایک مومن کے لئے مسجد میں قرار ہے لیکن ہم نے اس بنیادی سچائی کو تاک پہ رکھ دیا کس نے ہمارے دل کو اجار دیا کس نے ہمارے چہرے کو اجار دیا ابھی آپ نے دیکھا ہوگا خیل اللہ بھائی نمانات پڑھ رہے تھے اور یہ بچے ہم بیٹے ہوئے تھے اور یہ سارے بچے کود رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ایک شعر اور سنائی اس کو اور مقرر ارشاد کرتی ہے جبکہ کچھ نہیں سمجھ رہا ہے جان نہیں رہا ہے اگر یہ شعر کو جانتا تو شعر بھی سنتا اور شعر کی تشریح تقریب بھی سنتا لیکن وہ کچھ نہیں جانتا وہ صرف اتنا جانتا ہے حبوبلا بھائی کھینچ رہے ہیں حبوبلا بھائی کھینچ تان سور اور صحاب سوریلی آواز شہد سے پیاری آواز آواز ان کو اچھی لگ رہی ہے اور پھر وہ خالد بن ولید کا نام کبھی سنا ہوگا تقریب میں اس لئے جہاں دعا سن رہا ہے کہ مولا پھر خالد بن ولید کو بھیج دے تو اچھل جاتا ہے بچہ کیونکہ بس وہ اتنا ہی جانتا ہے اس کے علاوہ اور آگے وہ کچھ نہیں جانتا ہے اور کل اگر اس پر کوئی مسئبت آ جائے یہ بچہ کیا بولے گا اللہ تعالی ہم کو بے سہرہ چھوڑ دیا کل ان کو مسئبت آ جائے یہی بولے گا کہ کہاں ہیں بابا تیغلی کی کرامت کہاں ہیں غریب نواز کی کرامت کہاں ہیں غصے آزم کی کرامت کہاں ہیں بزرگوں کی کرامت اور پھر آگے بڑھے گا مسئبت اور آگے بڑھ گئی ممکن ہے کہ یہ عقیدت کی ساری زنجیروں کو اٹھا کے پھیک دے اور پھر یہ بالکل سیکولر اور بیدین بن جائے ممکن ہے کہ کفر کے قریب پہنچ جائے کیونکہ جس آقے علم میں گہرائی نہیں ہوتی آج جو مذہب کو ست ہی طور پر لیتا ہے جو مذہب کو ظاہری طور پر ایسے ہی جلسہ جلوس کی رنگینیوں کی طرح لیتا ہے وہ کبھی بھی مسئبت میں اس کا ایمان جا سکتا ہے کیونکہ جب تک وہ یہ نہیں جانے گا کہ آقا پہ جو مسئبت آئی حضور فرماتے ہیں کہ اوزی تو فی سبیلی اس راستے میں جتنی تکلیف مجھ کو دی گئی ہے نہ مجھ سے پہلے کسی کو تکلیف دی گئی نہ میرے بعد کسی کو تکلیف دی جائے اور آقا علیہ السلام پہ پاس جتنی مسئبتیں آتی تھیں ہمارے گھر میں آج تک پورے ہندوستان کے جتنی بھی مسلمان ہیں بائیس سے لیکے تیس کروڑ تک کسی کے گھر میں ایسا فاقہ کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ لگاتار دس دس دن تک ایک دانہ پیٹ میں نہیں جا ہے ایک ایک مہینے تک کسی کے گھر میں آگ نہیں سلگے ایسا کسی گھر میں نہیں ہوگا ہم لوگ آج سے چالیس سال پہلے اگرچہ گھر میں فاقہ رہتا تھا مسئبتیں آتی تھی لیکن دوپہر میں نہیں ہیں اور نہیں چاول مل رہا ہے روٹی مل نہیں ہے ایسا ہوتا ہے نہیں روٹی ہے کم سے کم وہ مگئی کے دانے ملتے تھے آسے پچاس سال پہلے ستر سال پہلے فاقہ کا دور گزرتا تھا گاؤں میں سارے روٹیاں لوگ کھاتے تھے اور چاول کا موہ دیکھنے کے لئے لوگ ترس جاتے تھے کبھی کبھی چاول ملتا تھا لیکن آج کی تاریخ میں چاول کا امبار ہے روٹیوں کا امبار ہے اس مصیبت کے زمانے میں بھی رات میں اگر فاقہ ہیں تو صبح ناشتہ ملتا تھا لیکن اس روح سمین پہ جو خزانے کو تقسیم کرتے ہیں جو روزیوں کو بانٹتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ دیتا ہے اور میں اس کو بانٹتا ہوں تو آخا علیہ السلام قاسم نعمت والعزاق ہیں حضور روزیوں کو تقسیم فرماتے ہیں جو روزیوں کو بانٹنے والے ہیں ان کے گھر میں دو دو مہینے کا فاقہ ہیں گھر میں آگ نہیں سلگتی تھی حضرت عائشہ جو ہم مسلمانوں کی مقدس ماں ہیں وہ کیا فرماتی ہیں کہ رائیت الحلال ثم رائیت الحلال الاخرار فرماتی ہیں کہ ایک چاند کو میں دیکھتی پھر دوسرے مہینے کے چاند کو دیکھتی تیسرے مہینے کا چاند نظر آتا یعنی تین چاند کا مطلب یہ ہوا کہ دو دو مہینے گزر جاتے ہیں ایک چاند ابھی دیکھا اور تیس دن کے پاس دوسرا چاند ایک مہینہ ہوا پھر اس کے بعد چاند دیکھا دو مہینے ہو گئے فرماتی ہیں سیدہ مقدمہ کائنات فرماتی ہیں کہ میں تیسری مہینے کی چاند کو دیکھتی اور اس بیچ میں چھولے میں آگ تک نہیں سلگتی تھی اللہ حسینہ یعنی لگاتار دو مہینے گزر جاتے ہیں کن کے گھر میں وہی جن کے گھر سے دنیا پلتی وہی جن کی وجہ سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں ہوتے کہاں خلیلو خلیلو بینہ کعبہ بینہ لولاک والے صحبی یہ سب تمہاری گھر کی کعبہ کہاں ہوتا ہمیں رمضان کیسے ملتا ہمیں قرآن کیسے ملتا یہ ساری نعمتیں آقا علیہ السلام کی آمد کی بدلت ہمیں ملیے تو ان کے گھر میں فاقع کا کیا عالم ہے کہ دو دو مہینے گزر جاتے ہیں مگر چھولے میں آگ نہیں سلگتی تھی پوچھا گیا کہ امی جان کیسے گزر بسر ہوتا تھا تو آپ فرماتے ہیں اللہ سودان دو کالی چیزوں کی وجہ سے اتمر والما یعنی ایک خجور اور ایک پانی کبھی ایک دو خجور کھا لیتے پانی پی لیتے اسی سے گزر بسر ہوتا تھا تو خجور درخت سے پھل دی اور پانی اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے آسمان سے کونے سے دالاب سے تو کونے کا پانی ہے اور پھر درخت کی خجور ہے یہی کھا کے رہ جاتے ہیں نہ ترکاری بنتی تھی نہ روٹی بنتی تھی نہ گوشت بنتا تھا دو دو مہینے تک چولے میں آگ تک نہیں سلکتی تھی آقا علیہ السلام کے گھر میں لیکن پوچھا جائیں کہ سرکار کوئی اتنا ایک طویل فاقہ ہوتا تھا آقا علیہ السلام کے گھر میں کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوتی تھی صرف خجور اور پانی پر گزر بسر ہوتا تھا البتہ سیدہ آئیشہ فرماتی ہے کہ پولوس میں ایک شخص تھا جو کبھی کبھار اپنی بکریاں دوہ کر پیالے میں دودھ آقا کو پیش کر دیتا تھا تو سرکار وحدود خود نہیں پی کے حضرت آئیشہ کو وہ دودھ پیش فرمات یعنی یہ گھر آقا کائنات کے گھر کنم ہونا لیکن یہ ایمان اور عقیدے کا کیا عالم ہے جیسے جیسے فاقہ بڑھتا جاتا تھا ویسے ویسے اللہ رب العصد کی ذات پر بھرپور اعتماد کا مظاہرہ ہوتا تھا یعنی کبھی زبان پر شکوا نہیں کہ الہی ہم تو تیرے پیغمبر ہیں ہم رحمت دو عالم ہیں ہم سارے پیغمبروں کے امام ہیں اور ہمارے گھر میں ہی اس طرح کی مسئبتیں ہیں نہیں نہیں آقا علیہ السلام کی پیشانی پر کبھی بل تک نہیں آتا آقا علیہ السلام کے گھر والے کو حضور میں ایسی تربیت کی تھی ان گھر والوں کی زبان پر بھی کبھی شکوا کا کوئی لفظ نہیں آتا تھا کہ وہ حضور سے یہ کہیں کہ آپ تو پیغمبر ہیں آپ چاہیں تو جنت سے کھانا آ جائے اور ہم آپ کی بیویاں ہیں ہم زندگی کے دن گزار رہی ہیں لیکن کبھی بھی نہیں بلکہ اللہ کے رسول نے ایسی تربیت کی تھی اپنے گھر کے لوگوں کی کہ سرکار کے وسال کے بعد سیدہ آئیشہ کے پاس کبھی ایک ایک لاکھ شامدی کسٹکہ آ جاتا تھا یعنی ایک ایک لاکھ درہم خلیفہ وقت پیش کرتے تھے کن کے پاس سیدہ آئیشہ کی خدمت اور سیدہ آئیشہ صبح سے لے کے شام تک ایک لاکھ چاندی کے سکے کو غریبوں مسکینوں میں بانٹ دیتی تھی اور شام کے وقت میں اندر سے کنیز کہتی تھی کہ مقدمہ افطار کرنے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے سیدہ آئیشہ کہتی تھی کہ اگر پہلے تم بول دی ہوتی تو اسی میں سے کچھ رکھ کے افطار کا انتظام کر لیتے اب تو سب کچھ بڑھ گیا اب تو کچھ بھی باقی نہیں ہے یہ بتائیں کہ ایک لاکھ چاندی کا سکہ اس کا نام ہے درہم سونے کا سکہ پہلے چلتا تھا اس کا نام دینار ہے اور چاندی کے سکے کو درہم کہتے ہیں چاندی کا سکہ آتا تھا ایک ایک لاکھ آج سے چودہ سو سال پہلے آقا علیہ السلام کے ازواج متحرات کے پاس بالخصوص سیدہ آئیشہ کے پاس تحفے میں ایک ایک لاکھ درہم چونکہ فتوحات کا زبانہ تھا کبھی ایران فتح ہو رہا ہے کبھی روم فتح ہو رہا ہے کبھی یمن سے مال آ رہا ہے کبھی بہرین سے آ رہا ہے آقا علیہ السلام کے زمانے میں بظاہر تنگیاں تھی صحابہ اکرام کے پاس وہ لوگ کہتے تھے سرکار یہ دن کب تک رہے گا تو حضور کہتے تھے ایک وقت وہ آئے گا کہ لوگ زکاة کا مال لے کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے کوئی لینے والا مسکین نظر نہیں آئے گا یعنی حضور نے جو بشارت سنائی تھی کہ مال و دولت کے خزانے کھل جائیں آقا علیہ السلام نے ہی کہا تھا کہ تم لوگوں کو دیکھ کر مجھ کو یہ ڈر نہیں ہے کہ تم لوگ کافر بن جاؤ گے تم لوگ مشرق بن جاؤ گے جو کہ اب عرب کی زمین سے شرک بیزار ہو چکا ہے تمہارے مشرق ہونے کا ڈر مجھ کو نہیں تمہارے کافر ہونے کا اندیشہ مجھ کو نہیں حضور فرماتے ہیں ایک بار بہرین سے بہت سارا مال آیا تھا سرکار جواناں نے بہت کی نماز پڑھنے جب مسجد میں گئے دیکھا صحابے کرام کی بھیڑ لگی ہوئی سارے لوگ آئے چونکہ دروازے پہ کئی اونٹ پہ بہرین کا گورنر وہاں اونٹ کو مال سے لات کے سرکار کی بارگاہ میں بھیجا تھا خبر پھیل گئی مدینے میں تو سب لوگ آگئے فجرکٹ کے وقت میں پوری مسجد بھر گئی بھیڑ لگئی آقا مسکرہ کے دیکھتے ہیں نماز کے بعد کہتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ لگتا ہے کہ تمہیں یہ خبر پہنچ گئی ہے کہ بہرین سے مال کے اونٹ مال سے بھرے ہوئے لدے ہوئے اونٹ آیا ہے حضور فرماتے ہیں کہ آج حضور نے سب کو بھانٹا خوب بھانٹا اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ مال کی اسی اتنی کسرت اور بہتات ہو جائے گی کہ اس کسرت کے مقابلے میں ممکن ہے کہ تم اسی طرح تباہ ہو جاؤ جس طرح سے کہ بنی اسرائیل کے لوگ تباہ ہو گئے تھے بنی اسرائیل غربت کی وجہ سے تباہ نہیں ہوا وہ غریبی فاقہ کشی کی وجہ سے تباہ نہیں ہوا بنی اسرائیل کے لوگ دولتوں کی فراوانی ہو گئے اب اس دولت کے مقابلے میں لگ لے جہاں دولت کا مقابلہ ہوتا ہے وہاں حسد کام کرتا ہے وہاں جلند وہاں گھمنڈ اور غروب دوسروں کو نیچہ دکھلانا عبادتوں کو چھوڑ دینا اسی کے پیچھے لگا رہنا دوسرے سے زیادہ دولتیں جمع کرنا یعنی بے شمار مفاسد کے دروازے کھل جاتے آقا فرماتے ہیں صحابہ کرام سے مجھے یہ اندیشہ نہیں ہے کہ اب تم پھر دوبارہ کافر بن جاؤ گے مجھے یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تم دوبارہ مشرق بن جاؤ گے البتہ حضور کہتے ہیں مال کے دروازے تمہارے لے جب کھل جائیں گے تو تم اس کے مقابلے میں لگ جاؤ گے اب پھر اسی طرح تم تباہ ہو گے جیسے بنی اسرائیل تباہ ہوئے تھے یعنی جیسے گجشتہ قومیں تباہ ہوئی تھی مال کے مقابلے میں اسی طرح تم تباہ ہو جاؤ گے یہ اندیشہ مجھ کو ہے تم کافر اور مشرق بنو گے یہ اندیشہ نہیں ہے البتہ مال کا مقابلہ ایک ہوڑ ایک دور اور ایک کوشش شروع ہو جائے گی زیادہ مال جمع کرنے کی تو ایک طرف صحابہ کرام کہ ہاں جب مال کی فروانی ہوتی تو ازواج محتہرات کے پاس کسرت سے تحفہ بھیجا کر دی سیدہ آئیشہ کے سینے کو مصطفیٰ نے اس قدر تمام دنیاوی محبتوں سے پاک کر دیا تھا آج ہم اپنی بیوی کو دین نہیں سکھا پاتے آج ہم اپنے بچوں کو دین نہیں سکھا پاتے ایک باپ کا کنٹولہ بچے سے ختم ہو گیا بچے والی صاحب ہیں مسجد کے امام بچہ ہے آوارہ والی صاحب ہیں پیر صاحب بچہ ہے داری منگا والی صاحب دوسروں کو دین سکھانے گھر میں چلے ہیں کہ صاحب ہم پیر بابا ہیں اسی کے لئے بہت مشہور ہے گھر گھر میں اب مزار بن رہا ہے اور گھر گھر میں صاحب خانقہ بن رہی ہے یعنی دین کا مطلب ہے گھر گھر میں خانقہ بن گھر گھر میں خانقہ بنانا ضروری نہیں ہے لیکن اپنے سینے کو خانقہ بنانا چاہیے اپنے گھر میں مذہبی ماحول پیدا کرنا چاہیے وہ خانقہ کے نام پہ چندہ کر کے ایک گھر بنا لینا پھوٹو لگا دینا اور ہفتہ دس دن میں آ کے ایک بار لنگر بانٹ دینا یہ ایک ظاہری رسم ہے جیسے کوئی دوسرے لوگ کافیروں کے یہاں مشرقوں کے یہاں ایک آشرم بنانے کا دستور ہے اسی طریقے سے ایک گھر بنا دیا چندہ کر کے بریدوں کے یہاں سے ایک خانقہ کے نام پہ اب حسنہ صاحب کبھی خوالی ہو رہی کبھی لنگر بٹ رہا ہے کبھی گیاری بیاروی کا کھانا بن رہا ہے بس وہی خانقہ ہو گئی خانقہ کا مطلب ہے جوکی روٹی کھانا خانقہ کا مطلب ہے چاشت پڑھنا عوابین پڑھنا تہجد پڑھنا سو سو رکعت نماز نفل پڑھنا یہ مطلب ہے خانقہ کا ساری دنیا کی علائشوں سے ہٹ کر تلاوت کرنا ہر تین دن میں ختم قرآن کرنا خانقہ کا مطلب عبادت کی جگہ خانقہ کا مطلب نفس کے مارنی کی جگہ خانقہ میں رہنے والا دوسروں کے سامنے بھیق نہیں مانگتا ہے خانقہ ہے وہ وہ لنگر عام کی جگہ جہاں سے نوازہ جاتا ہے غریبوں کو جہاں سے ماندار جہاں سے فقیروں کو درویشوں کو نوازہ جاتا ہے پہلے کے پیر صاحب کے پاس مال آتا تھا ایک ایک لاکھ روپیہ وہ اس مال کو غریبوں میں مار دیتے تھے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب میں تقسیم فرما دیا آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے آقا کے پاس کے بارے مخارش شریف میں آیا ہے ہو جاتے تھے اس زمانے میں کوئی بھی قیدی قید خانے میں نہیں رہتا آقا علیہ السلام قصرت سے خیرات فرماتے تھے یہ تو رمضان کی بات تھی رمضان کے علاوہ بھی آقا کے پاس کوئی کسی چیز کیا سوال کرنے کے لئے آیا اس کو آپ محروم ہی فرماتے تھے ایک جببہ ہے بدن پہ اندر جاکے کھول کے بھیجوا دیا صحابہ کو دے لیا ایک چادر کسی نے تحفہ دی وہی چادر دے لیا اور ہم نے اس کو ایک رسم بنا لیا خان کا قائم کرنا اور مر گئے تو مزار بنا دینا مزار ایک کروڑ کی تعمیر کر دینا پچاس لاکھ کا مزار بنا دینا کی قبر بنا دینا گمبت بنا دینا چاہے کوئی اس پر حاضری دینے آئے نہ آئے گمبت بنا دینا برد آج سے پہلے اسی بیہار کی سرزمین میں حضور ملک العلمہ رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے زبرتست ولی کامل کا نام اتنے بڑے ولی کی ان کے بارے میں مشہور ہے وہ واقعہ کہ ان کے پاس کوئی پھلواری شریف سے کوئی فتوہ پوچھنے کے لئے آیا تھا آلہ حضرت کے وہ چہیتی خلیفہ نادر علوم پر مہارت حاصل تھی ہندوستان میں آلہ حضرت کے بعد بعض علوم کے وہ تنہا وارث اور جانشی تھے ان کے علاوہ اس علم کا جانکار کوئی ہندوستان میں نہیں تھا وہ پٹنا میں رہتے تھے سلطان گنج علاقے میں رہتے تھے اسے فتوہ کچھ آیا ہے کہا کہ میں نے جو کہا ہے وہ سچ ہے میں نے جو فتوہ دیا ہے وہ سہی ہے کہا کہ وہ کہتے ہیں سہی ہے آپ دونوں آدمی چلئے دونوں ایک ساتھ مل کر کے بیٹھ کے مناظرہ کیجئے پھر اس کے بعد مجھ کو بتائے کہ کون سا فتوہ سچ ہے اور اگر آپ نہیں جائیں گے پھلواری تو ہم آپ کو کاندھے پہ لے کے جائیں گے آپ کو جانا ہوگا اور وہاں بیٹھ کر کے دونوں آدمی آپس میں بات کر کے پھر ہم کو سمجھانا پڑے گا حضور ملک العلمہ خود در خاموش رہے اور کہنے لگے کاندھے پہ لے جانے کی بات کرتا ہے جاؤ 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 جب کاندھے پہ ہی لے جانا ہے تم کو بیٹھا کر کے فلا دن آ جانا اب وہ گیا چلا گیا اس دن جب وہ آیا ہے تو دیکھا کہ گلی میں بھی لگی ہے دیوانوں کی چاروں طرف میلہ لگا ہوا ہے کہا کیا ہوا پوچھا لوگوں سے کہا حضور ملک العلمہ کا انتقال ہو گیا ہے ان کے جنازے کا جلوس آ رہا ہے اب انہوں نے کاندھا دیا اس جلوس کو اور رو رو کے لوگوں سے کہنے لگا حضرت نے کہا تھا کہ اگر کاندھے پر ہی بیٹھانے کا شوق ہے تو اس دن آ جانا یعنی آج کا ہی نام حضور ملک العلمہ نے لیا تھا اگر کاندھے پر لے جانے کا شوق ہے تو اس دن آ جانا یعنی وہ ولی کامل جو اپنے وسال کی خبر لوگوں کو دے رہے ہیں وسال کے وقت کی خبر دے رہے ہیں اتنے بڑے ولی کامل ان کے مزار پر کوئی گمبت نہیں بنا آلم گنج کے قبرستان میں سلطان گنج ادار شریعہ کے آگے جو قبرستان ہے اس قبرستان میں ان کی قبر انور ہے اتنے بڑے ولی اواہ سمد یعنی جن کی نگاہ روشن تھی جن کا دل روشن تھا آنے والے لوگوں کے دلوں کے حالات سے باقمر ہو جاتے ہیں وہ علم کی دنیا کے بادشاہ باتاج بادشاہ کا نام تھا ایسا علم ان کے جانے کے بعد بیہار میں اس قد کا کوئی عالم پیدا نہیں ہوا اتنے بڑے جید عالم متقی پرہزگار ان کی قبر پر کوئی گمبت نہیں ہے وہ قبرستان میں ان کا مزار ہے بے شمار اولی او سالی ہیں جن کے مزار پر کوئی گمبت نہیں ہے مزار پر گمبت ایک کروڑ کی بنا دیں گے ہمارا مرید بنا دیا اور قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ دوسروں کو کیا قبر ہے قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے قبر کے اندر وہاں اول فرشتے ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں اور بہت سارے ایوب ہمارے جو دوسرے لوگ نہیں جانتے بہت سارے ایوب تنہائی والے ایوب ہوتے ہیں جو اللہ جانتا ہے اللہ کے فرشتے جانتے ہیں اب یہ بتائیں کہ اگر اس قبر میں فرشتے جب کوئی بلا وجہ کسی کی تعریف کرتا تھا یعنی اس مردے میں وہ خوبی نہیں ہے لیکن لوگ پیان کرتا تھا تعریف کرتا ہے اس کی تو فرشتے وہاں ان کو کوڑا لے کے کہتے ہیں کیا تم اس قابل تھا جو لوگ بول رہے ہیں کیا تمہارے اندر یہ خوبی تھی جو لوگ چرچہ کر رہے ہیں کیا تمہارے اندر یہ کمال تھا جو لوگ بول رہے ہیں یعنی اس کی وہاں خبر لیتے ہیں فرشتے اس لئے کوئی کچھ نہیں جانے مگر قبر میں قبر وہ جنت کی کیاری بن گئی ہے قبر باغ بن گئی ہے بہت سارے ایسے حالات اس مرنے والے کے جو دوسروں سے پوشیدہ ہیں ایسی نیکیاں وہ چھپ کے کرتے تھے تو پھر کوئی مزار پہ حاضری دے نہ دیں کوئی عرص لگائے نہیں لگائے کوئی گمبد و مینار بنے یا نہیں بنے وہ قبر رشت کے جنت ہے جنت کی کیاری میں سے ایک کیاری ہے ہم نے جس طرح جلسہ کو ایک میلہ ٹھیلہ بنا دیا اسی طرح سے مزار پہ گمبد کو بھی ایک میلہ اور ٹھیلہ ایک رسم بنا دیا یعنی باپ مر گیا اور بیٹا چندہ کر کے گمبد بنا رہا ہے گمبد مت بنا بلکہ اپنے کردار کو اتنا روشن کر کہ تیری قبر ہے کسی عام قبریستان میں مسلمانوں کے بیچ میں مسلمانوں کی جی قبریں جہاں ہوتی ہیں وہاں اگر کسی گنہگار کی قبر ہو جائے جہاں پچاس سو ہزار دو ہزار مسلمان کی قبریں ہیں ضرور وہاں کوئی نے کوئی اللہ والا ہوتا ہے اور اس اللہ والے کی قبر کے صدقے میں گنہگاروں کا بھلا ہو جاتا ہے اس لئے اللہ کے ولیوں کی قبر کے قریب آدمی عام مسلمانوں کی قبر میں دفن دفن ہونا چاہیے اور کوئی بہت بڑا والی ایک کامل ہے جن کی قبر سے فیض کے چشمیں پھوٹیں گے لوگ وہاں آ کر کے دین سیکھیں گے لوگ آئے گا مغرور بن کے آجز و خاکسار بن کے جائے گا لوگ بے نمازی بن کے آئے گا ان کی قبر کی حاضری کے بعد نمازی بن کے جائے گا آدمی پکا دنیا دار بن کے مزار پہ آئے گا جب یہاں سے لوٹے گا وہ دیندار متقی پرہزگار بن کے لوٹے گا ایسے متقی پرہزگار اگر کوئی ہیں جن کی کتاب سے دین ملے جن کی قبر کی مٹی سے دین ملے جن کی قبر پہ حاضری دینے کے بعد ان کی زندگی کا نقشہ دماغ کے سامنے ناچنے لگے جس طرح سے حضور ملح حضور سلمان جزولی رضی اللہ تعالی یعنی جنہوں نے دلائل الخیراز شریف لکھی ہے آٹھ سو سال پہلے ان کا مزار ہے مراکش میں جہاں ستتر سال کے بعد ان کی قبر کو جب سوز سے مراکش منتقل کیا گیا ان کی لاش مبارک کو ستتر سیونٹی سیونٹی ایرز کے بعد تو ان کی لاش اس قدر ترو تازہ تھی جیسے آج صبح کے وقت میں دفن کیا گیا ہو ان کے چہرے سے نور تپکتا تھا کسی نے آنگلی ان کے چہرے پہ ڈالی تو جس طرح زندہ آدمی کے بدر پہ آنگلی ڈالنے سے خون ہٹ جاتا ہے پھر آنگلی ہٹائیں تو خون واپس آ جاتا ہے اسی طرح ان کے چہرے کے ساتھ ایسا ہوا ستتر سال کے بعد ان کی قبر سے کسطوری کی خوشبو آتی ہے تو اس طرح کے لوگوں کے مزار کو الگ کھلگ کہیں بھی بنا دیا جائے عام قبرستان سے ہٹ کر تو لوگ جب بھی ان کی قبر پہ آج حاضری دے ہیں آٹھ سو سال کے بعد دلال الخراش شریف کی کسرت سے تلاوت ہوتی ہے ان کی قبر پہ حاضری دینے کے بعد درود پڑھنے کا شوق موجزن ہو جاتا ہے جو وہاں جاتا ہے ان کی زندگی ان کی نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے کس قدر یہ چوبیس گھنٹے کا استعمال اللہ کی عبادت میں کرتے تھے کس طرح چودہ سال تک دنیا سے کٹ کر اپنے آپ کو ایک لائبریری میں قید کر کے دلود شریف کی وہ کتاب ترتیب دی انہوں نے عبادت ریاضر اور مجاہدہ کیا یعنی ان ولیوں کے مزارات کی تعمیر ہونی چاہیے جن کے پاس آنے والا آدمی دین سیکھ کے واپس جائے گا بے نمازی نماز کی توفیق لے کے جائے گا دنیا دار دیندار بن کے جائے گا جن کے قبر پہ حاضری کے بعد رونگ بھی کھڑے ہو جائیں گے جن کے آنے کے بعد ان کے سارے اچھے عمال لگاہ کے سامنے آ جائے ایسا نہیں کہ جو گلندر ہو گالی دینے والا ہو بے نمازی ہو نماز چھوڑنے والا ہو نماز قضا کرنے والا ہو کھا کھا کے تون اوچھا کرنے والا ہو کھا کھا کے ساری رات سو کر کے نماز عیشہ نماز فجر قضا کرنے والا ہو اور کبھی مریدوں کے دنیاں بیٹھ کے بعد بھول بجانے والا ہو ہارمیم بجانے والا ہو ان کی قبر پہ ان کی ایک کروڑ کا گمبت کوئی بنا دے پچہ سو کروڑ کا گمبت کوئی بنا دے کوئی جھانکنے تک نہیں جائے گا ان کا دو چار دلال مرید وہی جائے گا عام مسلمان کبھی نہیں جائے گا چونکہ وہ ان کو جانتا ہے وہ کس کردار کا تھا کیسا تھا بے نمازی کے قبر پہ جانے کے بعد کیا کوئی نماز کا شوق لے کے وہاں سے آئے گا اس لئے عام مسلمان اب پھر اگرچہ بظاہر ان کے حالات درست در ہیں اندر کے حالات کیا ہیں ایک بہت بڑے بزرگی فرماتے ہیں ساری دنیا مجھ کو ولی کہتی ہے مگر میرا حال اس کماری عورت کی طرح ہے جس کماری عورت کی شادی کی تقریب گھر میں ہو رہی سارے لوگ خوشیاں منا رہے کے باپ کہتا ہے میری بیٹی کی شادی ہے بھائی بولتا ہے میری بہن کی شادی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ لڑکی اندر سے گھلی جا رہی اندر سے ٹوٹی جا رہی جن کی شادی کے نام پہ گھر میں شادی آنے بج رہے جن کی شادی کے نام پہ گھر میں خوشیاں منائی جا رہی جن کی شادی کے وجہ سے باپ کا چہرہ مسکرارہ ماں الگ مسکرارہی ہے بھائی الگ مسکرارہی ہے کہ میری بہن کی میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے مر وہ لڑکی ہیں جو اندر سے سوکتی جا رہی ہے اس لیے کہ ان کی سچائی کو کوئی نہیں جانتا وہ اسی در سے جس اور لڑکی کا پردہ بکارت زائل ہو چکا یعنی جو شادی سے پہلے تنہائی میں کبھی وہ اپنے جسم کا غلط استعمال کر چکی ہو اور اس عیب سے اس کے علاوہ کوئی باخبر نہیں ہے وہ اسی فضیحت سے ڈرتی ہے کہ شوہر کا جب میرا سامنا ہوگا کہیں شوہر کے سامنے میرا یہ راز گر کھل گیا کہ میں شوہر سے پہلے ہی کسی سے دوسرے سے میں مو کالا کر چکی ہوں جو پردہ ہے وہ گواری پن کا پردہ وہ پردہ پھٹ چکا ہے کس قدر زلط ہوگی کس قدر فضیحت ہوگی وہ بزرگ فرماتے ہیں میرا حال اسی پردے بکارت جس کا زائل ہو چکا ہو اسی لڑکی کی طرح ہے کہ سارے گھر والے خوشیاں منا رہے ہیں اور وہ لڑکی رسوائی کے در سے اندر سے سوکتی جا رہی ہے وہ ولی کہتے میرا حال اسی عورت کی طرح ہے جس کا پردہ بکارت زائل ہو چکا ہو لوگ مجھے ولی کہہ رہے ہیں اور میں اندر ہی اندر اس رسوائی سے ڈر رہا ہوں اس قوم سے میں خوف کھا رہا ہوں جو میرا عیب میرا فرشتہ جانتا ہے جو میرا عیب میرا خدا جانتا ہے کوئی نہیں جانتا مرنے کے بعد اب وہاں فرشتے کو مدک لانا ہے مرنے کے بعد رب کو مدک لانا ہے سارے لوگ تو ولی کہہ رہے ہیں سارے لوگ تو اب چادریں چڑھائیں گے سارے لوگ تو اب مزار پہ گنبل دو مینار بنانے کا سخنا سجائیں گے مگر میرا حال اسی لڑکی کی طرح ہے جس کا پردہ بکارت زائل ہو چکا ہو اب اندر سے کانپتا ہے ڈرتا ہے میرے بہت ساری عیوب ہیں جس کو صرف میرا رب جانتا ہے جو صرف میرا فرشتہ میرے کاندھی کے فرشتے جانتے ہیں میرا کیا حال ہوگا یہ وہ جو نیکی کا پتلہ ہے ان کے خوف کا ہی آلہ ہو اور یہاں سر سے لے کے پاؤں تک بغاوت کا سرچشمہ ہے ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے اور صاحب عام آدمی وہ نماز چھوڑنا نماز پڑنا سر سے بڑی عبادت مگر جو نیک لوگ ہیں وہ قصرت سے نوافل کرتے ہیں فرائض واجبات کے علاوہ نیک لوگ سوریاسین چھوڑ دیں نیک لوگ تحجد چھوڑ دیں کہ آج تم نے جی بھر کے کھایا اور تحجد کی نماز چھوڑ دیں آج تم نے خوب غفلت کی نین لی کیا تم نے قبر کے عذاب کو تم بھول گئے یہ ہیں نیک لوگوں کی کہانیاں اور ہم بھول بجانے میں لگے ہوئے ہیں اب مزارہ پہ صاحب وہ چادر چڑھانے میں لگے ہوئے ہیں اصل میں ہے وہ کیا اللہ کے ولیوں کی قبر پہ حاضری سے جب آدمی کے رونگتے کھڑے ہو جائیں سینہ ہی جائے آخرت یاد آ جائے اللہ کے ولی کی تعریف ہی کیا ہے وَإِذَا رَوْهُ وَذَكَرَ اللَّهُ جب ان کو دیکھا جائے اللہ یاد آ جائے یہی حدیث پاک میں ایک ولی کی تعریف کی گئی ہے یعنی جن کا چہزہ دیکھے تو اللہ یاد آ جائے جن کے پاس بیٹھے تو اللہ کے ذکر کی توفیق مل جائے یہ ہیں اللہ والا اور جب وہ انتقال کر جائیں ان کی قبر کو دیکھیں تو خدا یاد آ جائے ان کی قبر پہ حاضری دیں تو خدا یاد آ جائے یہ ہیں اللہ کے ولی کی ولی کی پہچان اور ولی کی علامت یعنی ان کی قبر پہ حاضری دیں تو وہاں سے لوٹنے کے بعد تلاوت کا شوق پیدا ہو جائے وہاں سے لوٹنے کے بعد جماعت سے نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے یہ ہیں اللہ کے ولی کی پہچان اب یہاں ہمارا سلوک کیا آتا ہے وہاں سے لوٹنے کے بعد پہلے سے زیادہ دنیا دار آم بن جاتے ہیں اجمیر گئے رمازیں چھوڑتے ہوئے گئے اب وہاں سے لوٹے تو پکا حریص اور دنیا تار بن کے لوٹے نمازیں چھوٹے چھوٹے مگر پیسہ نہ چھوٹے روزہ چھوٹے چھوٹے مگر مکان بنانا نہ چھوٹے یعنی صرف دنیا کی حوض بڑھ جاتی ہے تو جن کی قبر پہ حاضری کے دینے کے بعد دنیا کی حوض بڑھ جائے جن کی قبر پہ حاضری کے بعد آخرت کا خیال تک نہیں آئے تو سمجھ جائے کہ ضرور اس قبر انور کی حاضری کے فائض سے وہ شخص محروم ہے اللہ کے ولیوں کی قبروں کی علامت ہی ہے کہ جب بھی ان کی قبر پہ حاضری تھی تو آدمی کا سینہ موم بن جائے آدمی کے سینے سے کھمن نکل جائے سینے کی ساری سختیاں دور ہو جائے اس سے مزارات کی تعمیر کا جو کلچر ہے یہ اتنا اچھا کلچر نہیں اس کو میں اچھا سمجھ رہا ہوں اللہ کے غوث اور قطب اور عبدال کی قبریں عام قبرستانوں میں ہوتی ہیں اور یہ ہم نے گمبت و نینا کا کلچر شروع کیا ہے تقوی کا کلچر دیجی پرہیزگاری کا کلچر دیجی اپنے گھر میں اس قدر کسرت سے نمازیں پڑھئے کہ آپ کی بیوی دیکھ کے نمازی بن جائے آپ کے بچے نمازی بن جائے اللہ کا ولی و پیر وہ ہوگا جو سب سے پہلے دوسروں کے دروازے پہ جا کے وہ بٹی اور پیسہ دو ٹھونڈنے کے لئے مریدوں کا چکر ہوتا ہے تاکہ ایک سو مرید ہیں ایک سو گھر کے دروازے پہ جائیں ایک سو دن ایسے ہی کٹ جائیں گے اور ایک ایک سو روپی یا دیا تو ایسے ہی کئی ہزار روپے ہو جائیں گے وہ پیری مریدی نہیں ہے وہ پیری مریدی جسے پیسے کی قاتل وہ پیری کو پیشہ بنا لیا ہے فرشتیں اس قدر سبرکست گرفت اس کی کریں گے کہ ایک ایک پیسہ جو مریدوں سے وہاں کی ایک سجدہ دکھا کے داڑھی دکھا کے ٹھوپی دکھا کے لیا ہے اس کے بدلے میں وہاں کہا جائے گا سب بدلہ تو مل گیا تم کو وہاں سجدہ کرنے کا اور ڈھونگ رچانے کا اب یہاں تم کیا بدلہ لینے آیا ہے یہاں کچھ نہیں ہے یہاں اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے اور تمہارے دل میں ریاکاری ہے وہاں مکر ہے وہاں فریب ہے اور جو کبھی کبھار ایک رکعت نماز کھڑا مریدوں سے پیسہ لے لیا اس کو دکھلا کر کے اب کیا چاہیے اس لئے ڈھونگ ڈھانگ نہیں چاہیے یہ خانکہ کا کلچر اور مزار کی تعمیر کا کلچر یہاں کردہ رہے سارا کندہ اور رہے دوسارے لوگ بولے کلندر نمبر ون شرابی نمبر ون تاری باز نمبر ون تاز کھلنے والا سونے والا نمازیں چھوڑنے والا اور یہ صاحب ایک کروڑ کے گمبت اس کے مزار پر تعمیر ہو رہی ہے پیر کا مطلب یہ نہیں مطلب یہ ہے اس قدر کسرت سے عبادت ہو کے بیوی نمازی ہو جائے اس قدر کسرت سے عبادت ہو کے بچے نمازی ہو جائے ان کے رشتہ دار نمازی بن جائے ان کے رشتہ دار ان کی بہنیں سارے لوگ ان کو اس لیے یاد نہیں کریں کہ ان کا جببہ بڑا اچھا ہے ہمارے نانا کا جببہ بڑا اچھا ہے ہمارے دادا کا کرتہ بڑا اچھا ہے ہمارے پیر صاحب کی صدری کتنی شاندار ہے یہ نہیں بلکہ مرید بولے ہمارے پیر کا سجدہ کتنا شاندار ہے ہمارے پیر کی عبادت کس قدر شاندار ہے ہمارے پیر صاحب کی خلوت تو جلوت کس قدر شاندار ہے وہ کبھی جھوٹ بولتے ہیں میں نے نانا کو نہیں دیکھا کبھی میں نے فریب کرتے ہوئے دادا کو نہیں دیکھا کبھی میں نے دنیا کی خاطر ایمان بیجتے ہوئے اپنے مرشد کو نہیں دیکھا یہ چرچہ مرید کی زبان پر ہونا چاہیے یہ چرچہ پوتے کی زبان پر ہونا چاہیے یہ چرچہ نواسے کی زبان پر ہونا چاہیے اور یہاں چرچہ کیا ہے کہ میرا نانا بہت کما کے لاتا تھا بمبئی سے میرا نانا جب مریدوں کا ایک حلقہ ہے کلکتہ میں وہاں وہاں سے لوٹتا تھا وہ صاحب گلابتان لاتا تھا تو وہ شوکیس لاتا تھا وہ سٹکیس لاتا تھا وہ شاندار بیگ لاتا تھا ایسا ایسا سامان میرے نانا کے گھر میں پڑا ہوا ہے صاحب جو ہم لوگوں نے کبھی بمبئی شہر میں نہیں دیکھا ہے وہ سب سامان میرے گھر نانا کے گھر میں پڑا ہوا ہے ظاہر سی بات ہے جو سامان کا غلام ہوگا جو کپڑے کا غلام ہوگا جو جوتا چپل کا غلام ہوگا جو مریدوں کے سامان پر نظر رکھے گا تو اس کا نواسہ کیا بولے گا کہ ہمارا نانا متقی تحجد گزار ہے وہ تو بولے گا ہی وہ بیگ کا غلام ہے وہ تو جوتے کا غلام ہے ایک درجن جوتا ان کے گھر میں ہے ایک درجن کپڑا ان کے گھر میں ہے سراسامان ان کے گھر میں ہے جو کپڑے کا غلام جاں ان کا نوازہ کپڑے کا چرچہ کرے گا اور جو جو تقوی کی بہاریں مارتا ہو جو آنے والوں کو دین سکھاتا ہو وہ یہی بولے گا میرا نانا فاقہ کرتا تھا مگر سجدہ نہیں چھوڑتا تھا وہ تین دن کا پوکہ رہتا تھا مگر کوئی روزہ نہیں چھوڑتا تھا وہ پانی پکے افطار کر لیتا تھا مگر کبھی ان کی پیشانی پر شکن تک دیکھنے کو نہیں ملتا وہ میرا نانا آئیسا تھا میرے نانا کے گھر میں کہیں بخاری نظر آتی ہے کہیں مشکات شریف نظر آتی ہے کہیں قرآن شریف کنزل ایمان نظر آتا ہے کہیں مسلح نظر آتا ہے کہیں صاحب وہ خانتائی رنگ تذبیح ازاردانے والی تذبیح ہے جو تذبیح کینے گا اس کو نہ نوازہ تذبیح کے لیے یاد کرے گا کہ ادھر تذبیح ادھر تذبیح ادھر کتاب ادھر کتاب ادھر مقاشر قلوب ادھر احیاء الولو ادھر کشف الاسرار ادھر کشف المحجوب ادھر بخاری ادھر ترمیزی ادھر ابن ماجہ یعنی جو علم کا شوقین ہوگا اور جو تذبیح پڑھے گا ان کا بیٹا ان کا نوازہ ان کا پوتا اب بیگ اور سامان اور اتردان کی کہانی نہیں بولے گا ان کا بیٹا ان کے مطالع کی کہانی بولے گا ان کی تلاوت کی کہانی بولے گا اصل چیز یہ ہونا چاہیے یعنی ہم اپنے بیوی کو صاحب پہاتے ہیں کالیج میں جین سے ٹی شر پہن کے جاؤ اور مریدوں کے ہاں بھونگ رہا چاہنے کی جلے گئے کہ صاحب ہم تمہارا پی رہیں پیسہ دو پیر مرید سے پیسہ لینا ہے بیٹی کو کالیج میں پڑھانا ہے جو جین سے ٹی شر پہن کے کالیج آئے یہاں لوگوں سے پیسہ لینا ہے اور اپنے بیٹے کو داری موچ مونڈوا کے وہاں بمبئی میں ڈاکٹر بنانا ہے جو اپنے بیٹے کو داری نہیں رکھوا سکا وہاں دوسروں کو کیا داری رکھوا پائے گا جو اپنے بیٹے کو نمازی نہیں بنا سکا اسلامی لباس نہیں پہنوا سکا وہاں دوسروں کو کیا لباس پہنواے گا پیر ہو ایسا کیسا حضور تاجو شریعہ جائسا کوئی بتا دے پچھتر سال کی زندگی ان کی وہ تو چار سال کی عمر کے بعد سے ہی جب وہ ہو سمالتے ہیں اسی وقت سے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نمازی ایسے ناجواب کہ بچپن میں جب نماز فرض رہی ہوگی نماز فرض ہوتی ہے کب جب ایک بچہ جوان ہو جاتا ہے جوان ہوتا ہے لڑکا کب نو سال سے لے کے سولہ سال کے بیچ میں جیس دن وہ نائٹ فال اس کو ہو جائے اس دن وہ جوان ہے اس دن تاثاری عبادت ہیں نماز اس پر فرض ہو جاتی ہے یعنی وہ مکلف ہو جاتا ہے عبادتوں کے دین کے احکام ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور جب تک وہ نابالی ہے کوئی نماز روزہ حد زکاة اس پر فرض نہیں ہے یعنی وہ جب تک بالی نہ ہو جائے نو سال کے بعد لڑکی سولہ سال کے بیچ میں جس دن اس کو مہواری خون آ جائے اس دن وہ جوان ہو جاتی ہے دین کے احکام اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں اب نماز فرض ہو گئی ایک وقت کی نماز چھوڑے تو گناہ ہے کبیرہ بڑا گناہ ہوگا اب پندرہ سولہ سال کے بعد لڑکا ہو یا لڑکی مہواری خون آئے نہ آئے نائٹ فال ہو نہ ہو وہ جوان مانا جاتا ہے اب سارے احکام شریعت کے اس کی طرف متوجہ ہو گئے یہاں لڑکا مان لیا جا دس سال میں کوئی جوان ہوگا یا پندرہ سال میں جوان ہوگا چودہ سال میں جوان ہوگا آلہ حضرت فرماتے ہیں جس دن تیرہ سال چند مہینے چند دن جس دن آپ فارغ ہوئے آلیم فاضل بنے اسی دن فرماتے ہیں شریعت کے احکام میری طرف متوجہ ہوئے اللہ حضرت یعنی چودہ سال کی عمر میں آلہ حضرت آلیم فاضل مفتی اسی دن بن گئے اسی دن مسئلہ رضا پر ایک استفتہ آیا تھا آپ کے باگ والد اگرامی مفتی نقی علی خان نے آلہ حضرت کے پاس پیش کر دیا آلہ حضرت چودہ سال عمر میں فاضل آلیم اسی دن بنے تھے دستار باندھی گئی تھی اس فتوے کا جواب استفتہ کا جواب ایسا شاندار دیا دلائل کی روشنی میں کہ باپ اتنا خوش ہوئے جو اس وقت ہندوستان کے ٹین ٹاپ مفتیوں میں تھے یعنی آج سے سو سال پہلے جو ہندوستان کے دس پڑے مفتیوں میں ایک نام مفتی نقی علی خان کا آتا تھا آلہ حضرت کے والد گرامی کا تو انہوں نے ہی ساری کتابیں اکثر کتابیں نائنٹی نائن پرسن کتابیں آلہ حضرت اپنے والد سے پڑے ہیں چونکہ ان سے بڑا کوئی عالمی نہیں تھا تو کس سے جا کے پڑھنے کے لئے وہ جا جا یہ جو اعتراض ہے کہ دیوبند گئے یہاں گئے وہاں گئے سب جھوٹ بات ہے اس لئے کہ آلہ حضرت اپنے گھر میں ہی وہ ناظرہ پڑھے وہیں قرآن شریف پڑھے وہیں عربی فارسی سارے سارے علم و فنون کی کتابیں آپ پڑھے اور باقی جتنی بڑی بڑی کتابیں تھی سب اپنے والد گرامی سے پڑھے کیونکہ وہ اس زمانے کا ہندوستان کا سب سے بڑے عالم آپ کے والد تھے تو کہاں دوسرے کے پاس پڑھنے جاتے تو جس دن وہ فارش ہوئے اس دن استفتہ پیش کیا گیا آلہ حضرت نے وہ مدلل جواب دیا کہ باپ کا جہرہ دمک گیا خوشیوں سے چمک اٹھا فوری طور پر مہر بنوایا اور اسی دن فتوہ نویسی کی اجازت آپ کے والد نے آلہ حضرت کو عطا فرما دی یعنی اسی دن آپ مفتی بن گئے اور اس دن سے لے کر کے سن سٹھ سال کی عمر تک آپ فتوہ لکھتے رہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی رہنمائی کرتے رہے آپ فرماتے ہیں کہ جس دن میں فارغ ہوا اسی دن شریعت کے احکام میں نہیں ترمہ توجہ ہوئے جبکہ اس سے پہلے سے وہ نمازی تھے یعنی اسی دن وہ جوان ہوئے اسی دن احتلام ہوا اسی دن وہ جوان ہوئے اور نمازی کب سے تھے چار سال کی عمر سے اور روزے دار کتنے تھے وہ بچپن بچپن پانچ چھ سال کی عمر تھی آلہ حضرت کی اور اسی پہلا روزہ جس دن آپ رکھے پانچ چھ سال کی عمر میں یہاں تو روزہ فرض ہوتا ہے جوان ہونے کے بعد پہلا روزہ رکھ رہے ہیں دوپہر کی تیز دھوپ بریلی کی اس علاقے میں سردیلی گزب کی پڑتی ہے اور دھوپ بھی گزب کی ہوتی ہے گرمی کی گرمی بھی تو اب پہلا روزہ تھا گھر میں سارے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں تو ہم لوگوں سے دنیا تار پیسہ کے غریص اور لالچی کے گھر میں بیٹے گمر چار سال چار مہینہ چار دن ہو جائے کسی کو پسا تک نہیں چلے آگر میں صاحب کوئی بچہ پہلا روزہ رکھے کسی کو کوئی احساس نہ ہو ہاں بچہ پیسہ کما کے آ گیا یا سٹینڈرڈ ون میں فرش کلاس لے آیا یا برث ڈے ہے تو وہاں سے بڑا بڑا کیک کاٹ کے لے آئیں ہاں وہ کیک کاٹے تاکہ لوگ جانے کہ ہمارے فلاں بیٹا کا برث ڈے ہے میں ہیپی برث ڈے ٹو یو یعنی کوئی بچہ ہمارا جانتا ہے تو ہم جیسے دنیا داروں کے گھر میں برث ڈے کی کہانی لوگ جانتے ہیں مگر دینداروں کے گھر میں جب بچہ پہلا روزہ رکھتا ہے تو خاندام میں چار سال کا بیٹا روزہ رکھا ہے چھے سال کا بچہ آج روزہ رکھا ہے دینداروں کے گھر میں جب بچے کی عمر چار سال چار مہینہ چار دن ہوتی ہے اس دن بسم اللہ خانی کے لیے نیک سال متقی عالم کو بولا کہ برسم بسم اللہ خانی ادا کی جاتی ہے سارے خاندام بھی بات مشہور ہوتی ہے کہ آج فلاں کی رسم بسم اللہ خانی ہے یعنی فلاں بچے عمر چار سال چار مہینہ چار دن ہوگی اب آج بسم اللہ خانی ہے یہاں برتھٹے کی کہانی معلوم ہے بسم اللہ خانی کب ہوئی کسی کو پتا نہیں پہلا روزہ کب رکھا کسی کو پتا نہیں البتہ وقت کٹنا سریما دیکھنا یہ لانا وہ لانا یہ سب کو معلوم ہے یہ ہم جیسے دنیا داروں کی کہانی ہے اعلیٰ حضرت اس خاندان میں پیدا ہوئے تھے جہاں ان کا دادا ولی ان کا پردادا ولی ان کا دادا رضا علی خان اپنے زمانے کے کتوب تھے جب راستے سے گزرتے تھے تو ان کو دیکھ دیکھ کر کافر کلمہ پڑھ لیتے تھے اعلیٰ حضرت کے والد پردادا قاضی علی خان وہ اپنے زمانے کے کتوب تھے پہلے اعلیٰ حضرت کے گھر میں شہنشاہیت تھی بہادری تھی مسلم بادشاہوں کے زمانے میں طبیلے بڑھہج کے پیٹھان تھے افغانستان سے چل کے لاہور آئے لاہور کا شیش محل ان کی جاگیر ادارنا نظام کے اب تک کی یادگار باقی ہے پھر وہاں سے لاہور سے چل کے روحیل کھن بریلی کے علاقے میں آئے بہادری ان کے خاندان مشہور تھی تلوار چلانا مسلمان بادشاہ کی طرف سے ان کو خان بہادر اور بہادری کا لقب ملا تھا بہت سارے گاؤں بطور جاگیر ان کے پردادا کو دے دیئے گئے تھے یعنی جن کے گھر میں تلواریں چلتی تھی جن کے گھر میں بہادری کا خطاب ملتا تھا جن کے گھر کے عزت بادشاہ کی نظر میں تھی ان کے پردادا آلہ حد کے پردادا کے یہاں دردادا کے وقت سے وہاں درویشی کی چادر پڑ گئی یعنی اب وہاں زمیندارہ نظام جاگیر نظام سب ختم ہو گیا انہوں نے درویشی کی چادر اڑ لی اب پڑھنا پڑھانا عبادت کرنا فقہ کشی کرنا یہ ان کے پردادا کے وقت سے شروع ہو گیا دادا رضا علی خان بہت بڑے ولی باپ مفتنقی علی خان بہت بڑے علم بہت بڑے ولی جب دادا ولی ہو پردادا ولی ہو باپ ولی ہو اتنے بڑے ولی ہو تو پھر ان کا بیٹھا کون پیدا ہوگا یعنی جن کا دادا ولی جن کا پردادا ولی جن کا باپ ولی اس مقدس کونک سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہی احمد رضا خان فاضل بریلوی پیدا ہوتا ہے نعرے تکبیر یعنی جب والد ایک والد نیک ہوں دادا نیک ہوں تو وہاں سے دین کی خدمت کرنے والے ایک بہت بڑے ولی کامل کا جنم ہوتا ہے چونکہ ہر زمین میں ساری فصل نہیں پیدا ہوتی کپاس کی کھیتی کے لیے میں کبھی کبھی بولتا ہوں کہ گجرات اور مہاراستر کا خطہ ہے عام کی کھیتی کے لیے بنگال کی زمین ہے لیچی کی کھیتی کے لیے مظفر پور کا علاقہ مشہور ہے پورے ہندوستان میں پوری دنیا میں مظفر پور کی لیچی مشہور ہے اسی لیچی کو ہم لے کے وہاں بمبئی میں روبتا ہے اس پودے کو تو وہ ٹیسٹ نہ ہوگا جو ٹیسٹ ہے اس زمین کے لیچی میں جو عام مالدہ بنگال میں ہے جو ٹیسٹ وہاں ہے اس مالدہ عام کا اسی پیڑ کو میں بمبئی میں لگا دوں وہ مزا ہی آئے گا مناسب ہے سیب کے لیے کشمیر کی زمین مناسب ہے ہم چاہیں کہ بیہار میں سیب کی کھیتی کریں ایسا نہیں ہوگا ہم چاہیں یہاں زافران کی کھیتی کریں نہیں ہوگا کشمیر والا چاہے کہ باسبتی دھانا مہار روبت ہے نہیں ہوگا وہاں سیب ہوگا وہاں زافران ہوگا وہاں اخروڑ کی کھیتی ہوگی لیکن وہاں دھان کی کھیتی نہیں ہوگی الگ الگ کتا ہے اسی طرح ہم ہیں سنی ماباز ہم ہیں گھٹکا کھوڑ اور ہم ہیں بے نمازی اور یہ چاہیں کہ ہمارا بیٹا کتو پیدا ہو جائے ہمارا بیٹا افضال پیدا ہو جائے ہماری ماں ہے لکھے لی ہماری ماں ہے لچی لفنگی ہماری ماں ہے بے نمازی ہماری ماں ہے سنیمہ دیکھنے والی ہماری ماں ہے وہ گھڑی بیچنے والے چادر بیچنے والوں سے مسکرہ کے ملنے والی میری ماں ہے وہ پرس لے کر سر سے دوپٹا ہٹا کر مارکٹنگ کرنے والی سوہر رہے دلی میں اور ماں ہے یہاں گھر میں کمائے پیچارہ مزدوری کر کے وہ ٹھیلا چلائے دلی میں وہ رات پر اوور ٹائم لگا کے پیسہ کمائے دلی میں اور یہاں لپیسٹک لگا کے بار ایک گھنٹے سے سجا کے ہاتھ میں پرس لے کے یہ مارکٹنگ کر رہی ہے جب ہوتوں پر لپیسٹک ہے سر میں صاحب وہ دو چار پانچ دس صاحب وہ کلیپ لگے ہوئے ہیں یعنی سجنے سبرنے کے لئے دو گھنٹا چاہیے سجنہ کس کے لئے ہے دوسروں کے لئے چھوکروں کے لئے گلی کے چھوکرے کے لئے دیور کے لئے سنبھائی کے لئے سماج کے لچوں لپنگوں کے لئے شوہر ہے کہاں وہ شوہر ہے دلی میں جبکہ اولیو سالحین کی مائے رات دن بھر کام کرتی تھی اور فرض نماز ادا کرتی تھی نفر پڑھنے کی فرصت اگر دن میں نہ ملے تو رات میں اشاقی نماز کے بعد وہ آاتی تھی اور سجتی تھی اور اپنے سر میں تیل لگاتی تھی اور اپنے چہرے میں تیل لگاتی تھی کس کے لئے تھا کہ اب شوہر نامدار کے لئے سجنہ ہے اپنے شوہر کے لئے سجنہ ہے اب شوہر سے موپمو دکھلانا ہے اب شوہر قبول کر لیں تو وہاں وہاں اگر شوہر کو میری حاجت نہ ہو تو پھر وہ کیا کرتی تھی سر پہ توپٹا لگاتی تھی اور نماز کے لئے کھڑی ہو جاتی تھی ایک ایک رات میں ہزار ہزار رقب وہ خاتون آتا کرتی تھی شوہر کے لئے سجنہ اور اجنبی مردوں سے ایسا پردہ ایسا تبیز ایسا موٹا توپٹا کہ بال کی سیاہی اندر سے نہ جلکے نہ چہرہ دیکھے نہ بدن کی ساخت دیکھے یہاں تک اس خاتون نے وسیعت کی دی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھ کو رات کے وقت میں تفن کرنا تاکہ میری ٹیڑ پوٹی پر بھی اجنبی مردوں کی نظر نہ پڑے اس لئے کہ سب سے پہلے یہ وسیعت فاطمہ توزہرہ نے کی تھی جس فاطمہ توزہرہ کو آسمان کے چاند میں بھی نہیں دیکھا یعنی فرماتے ہیں آلہ حضرت جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہرنے اس ردائن مزہد پہ لاکو سلام یعنی فاطمہ توزہرہ اس اپنے گھر میں رہتی اپنے ہاتھ سے جھاڑو لگاتی اپنے ہاتھ سے چکی پیشتیں اپنے ہاتھ سے پانی کھیچتیں یہاں تک کہ ہاتھ میں کٹے پڑ گئے تھے چکی میں آٹا پیشتے پیشتے حسنین کریمین کی خدمت کرنی ہے مولا علی کے کپڑے ساف کرنا ہے اور گھر میں دھاڑو لگانا ہے اور کبھی جو کی روٹی جو آلایا گیا اس کو پیش کر کے آٹا تیار کر کے روٹی بنانی ہے یہ دن بھر میں اس طرح گزارتی تھی اور رات جب ہوتی مسلح پہ کھڑی ہو جاتی تھی اور اس قدر آنسوں کے سائم عبادت ہوتی ایک رکعت میں فجر تلو ہو جاتا فجر کا وقت آ جاتا جب صبح صویرہ تلو ہوتا ایک سرد آہ اندر سے نکلتی تھی آنسوں کی چھاؤں میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی تھی الہی ایک رات ایسی لمبی بنا دو تاکہ تیرے محبوب کے بیٹی تل پھول کر عبادت کر سکے یعنی پوری رات ایک سجدے میں گزر جاتی تھی وہ فاطمہ تو زہرہ ویسان سے پہلے وسیعت کری تھی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھ کو رات کے وقت میں دفنانا تاکہ جس فاطمہ کے بدن کو اجنبی مردوں نے نہیں دیکھا اس فاطمہ کی لاش پر بھی غیر مردوں کی نظر نہیں پڑے ان کی وسیعت کے مطابق ان کو رات ہی میں دفن کیا گیا ان کے جنازی کی نماز یا تو مولا علی نے پڑھائی یا پھر خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی چند لوگوں کی موجودگی میں جنازی کی نماز رات میں ہوئی اور رات ہی میں جنت البقی شریف میں آپ کو دفن کیا گیا دن کے اجالے میں نہیں جو کہ وسیعت تھی مجھ کو رات میں دفنانا جب ماں ہو فاطمہ جیسی کہ جن کا آنچل ماں ہو مہر نہ دیکھے اجنبی مرد جی تو بات دور ہے تو جب ماں اسی لا جواب ہو تو ان کا بیٹا کون ہوتا ہے بیٹا حسن ہوتا ہے بیٹا حسین پیدا ہوتا ہے جب ماں لا جواب ہو تو بیٹا جنتی نوجوانوں کا سردار جنم لیتا تو ہماری ماں بہن بیٹیاں ان خواتین کو اپنے لئے موڈل مانے فاطمہ تو زہرہ کو موڈل بانے سرکار غوثِ عاظم کی ماں اور غوثِ عاظم کی ازواج کو موڈل بناے سرکار غریب نواز کی ماں اور غریب نواز کی بیویوں کو موڈل بناے حضور محبوبِ الہی کی والدہ کو موڈل بناے سرکارِ سرکبودینِ بختیارِ کاکی کی ماں جنہوں نے گود میں لے کر اپنے بچوں کو جو تلاوت کی 18 پارے قرآن کی حافظہ ان کا بیٹا مکتب میں جس دن گیا بسم اللہ خانی ہوئی کو بودینِ بختیارِ کاکی نے پورے 18 پارے قرآنِ پاک کے مکتب کی مولبی کو سنا دیتے ہیں اس لیے کہ ماں اسے گود میں لے کر قرآن پڑھتی تھی جب بچہ ماں کو پیٹ کے اندر رہے تو قرآن پڑھے اور جب بچہ گود میں رہے دودھ پیئے تو وہ قرآن پڑھے بچہ ان کا قطب ہوتا ہے افدال پیدا ہوتا ہے یعنی اللہ رب العزت کے لیے اللہ کا قانون ہے اپنی جگہ وہ قانون کے خلاف کوئی کام نہیں ہوتا جس طرح زمین کشمیر کی سیب کے لیے مناسب ہے اسی طرح قطب کے لیے بھی زمین مالگ ہے افدال کے لیے زمین الگ ہے غوث کے لیے زمین الگ ہے یعنی زمین کیا ہے وہ ماں ہے ماں جو مکھیتی والی زمین ہے اور باپ اس میں بیج ڈالتا ہے جب زمین سرخیز ہو اس سے شاندار فصل پیدا ہوتی ہے جب ماں ہو غوث آزم کی والدہ جیسی کہ سر سے لے کے پاؤں تک ایک گناہ کا گزر نہیں ہوا نیکیوں کا مجسمہ کہ باپ پیار سے کہتا ہے یہ میری بیٹی جرکہ آنکھ اصل اندھی ہے چونکہ آنکھ میں کسی اجنبی مرد کا چہرہ نہیں سمایا اس آنکھ سے کسی گناہ کی چیزوں کو انہیں دیکھی ہے ہاتھ پاؤں کی لولی لنگڑی جس ہاتھ پاؤں سے کوئی گناہ کا کام نہیں ہوا جب ماں ہو ایسی آبیدہ اور باپ ہو کیسا جو رات بھر سجدہ کرے اور دن میں اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور کبھی حرام غزہ پیٹ میں نہیں ڈالا اور کبھی ایک مشتبہ مشکوک غزہ جو شریعت کی زبان میں حرام نہیں ہے بلکہ خلاف تقویہ خلاف احتیاط ہے ورنہ ندی نالے میں کوئی گری پڑی سبزی ہو اس کا کھالے نہ حالت استرار میں گناہ نہیں ہے عام حالتوں میں بھی اگر ندی میں کوئی سیب بہ رہا ہے اگر کوئی بھوکا اس کو کھالے کوئی گناہ نہیں ہے جس طرح سرکار غزہ عظم دریاؤ سہرہ اور آلیاؤ سالحین جب بھوک لگتی درد کے پتے کو کھالے دے ساکھوں راستے میں جو گری پڑی سبزیاں ہوتی اسے کھا کے بھوک مٹا لیتے پھر عبادت کرنے لگتے لیکن یہ احتیاط ہے تقویٰ تھا کہ سیب کو کھانے کے بعد خیال آیا اگر میں نے اس کے مالک سے پرمیشن نہیں لیا قیامت کے دن اگر اس نے میرا دامن تھام کے پوچھا کہ تم نے میرے باگ کا پھل میری مرضی کے بغیر کھایا ہے تو میں کیا جواب دوں گا اب چلو ایک پتہ لگائے کہ سیب کہاں سے آیا ہے اس کے مالک سے معافی مانگ لے جبکہ معافی مانگنا ضروری نہیں تھا شریعت کی زبان میں لیکن احتیاط اور تقویٰ پہیزگاری کے لحاظ سے جیسے ہم آزان سننے کے بعد مسجد میں جماعت کے لیے جائیں ہم جماعت کھڑی ہو چکی ہے ہم شریک ہو جائیں جماعت میں ایک رکت بھی اگر مل گئی تو جماعت مل گئی جماعت کا ثواب مل گیا جس نے ایک رکت بھی پالیا جماعت کا ثواب اس کو ملے گا جماعت مل گئی یہ مموت جیسے دنیا تاروں کے لیے لیکن اللہ کا قطوب وہ مسجد میں باہر اگر زہر کی آزان سنتا تھا ایک ہزار بار استفار کرتا تھا اور جماعت اگر ان کی جب تکبیر اولہ اگر فوت ہو جاتی اس وقت وہ اپنے آپ پر ماتم کرنے لگتے اور کہتے کہ بیٹے سے مرنے بیٹے کے مرنے سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہماری پہلی تکبیر فوت ہو گئی ہے میرا پیٹا مرتا تو لوگ تازیت کے لیے آتے جبکہ میری پہلی تکبیر چھوٹ گئی پھر بھی لوگ کوئی تازیت کے لیے نہیں آیا کیا مطلب عام لوگوں کے احکام الگ ہوتے ہیں جو مقربین ہوتے ہیں حسنات الابرار سیعات المقربین یعنی جو ابرار لوگ جو نیکوں کے سردار ہوتے ہیں ان کی نیکیاں ہوتی ہیں اور مقربین لوگوں کے لیے وہ گناہ ہے جماعت سے نماز پڑھنا نیکی کا کام ہے لیکن اللہ کی قطوب کے لیے جماعت کی پہلی تکبیر کا چھوٹ جانا یہ گناہ ہے ازان مسجد کے باہر کوئی سنے کوئی گناہ نہیں ہمارے نہیں لیکن اللہ کا مقرب بندہ اگر ازان مسجد سے باہر وہ ہے ازان ہو گئی اس پر گرفت ہوتی ہے یا تم نے مسجد سے باہر ازان کیوں سنے تم مسجد کے اندر کیوں نہیں آئے مسجد کے اندر آ کے ازان تمہیں کیوں نہیں سنے یہ بڑوں کی بڑی باتیں ہیں ہاتھی کی غزہ مجھ جیسے چھوٹیوں کو محصر نہیں ہمیں صرف چوتا چاہیے ہمیں صرف جببہ چاہیے ہمیں ٹوپی چاہیے ہمیں صرف گارہی کی بریانی چاہیے ہمیں صرف بارہی کا بکرا چاہیے ہمیں غریب نواز کی چھٹی کا پولاؤ چاہیے محرم کی سبیل اور شربت چاہیے تھاؤ پیو یہ ان پڑوں کی بات ہے کبھی ازان باہر مسجد سے سن لیا تو آواز غیب سے آتی تھی کیا تم نے کوئی دوسرا خدا دیکھ لیا یعنی یہ عطاب اس پر ہوتا تھا اور پھر وہ غزرناں کھو کر مسجد کی طرف بڑھتے اور وہ کئی کئی ہزار کا تماز نفل ادا کرتے تھے یہ ذرا غور سے سنیے گا یہ وہ لوگ تھے جن کے زندگی گزارنے کا انداز الگ ہوتا تھا احتیاط کی بات ہے انہوں نے چاہ کر کے ایک معمولی سیف کھانے کے بدلے میں کئی سال تک نیکی کی شرط رکھ دی باق کے مالک نے پیشانی کے نور کو دیکھ لیا باق کے مالک نے سمجھ گئی ہے اللہ کا ولی ولیوں کا سردار کو جنم دینے والا ہے اس لیے چاہا کہ ذرا اور ان کو نکھار پیدا کر دیں ان کو اور ذرا ان کے سینے کو ساف کر دیں اور ذرا ان کو اور چمکا دیں تو لوگ کہتے ہیں کہ نوکری کی انہوں نے اس باق کے مالک عبداللہ سومی بڑے بزرگ تھے انہوں نے ان کو نکھارنے کے لیے نوکری کی شرط لگا دی دس سال تک رہو یہاں تاکہ اور سینہ چمک جائے اور معرفت کا نور ان کے سینے میں حاصل ہو جائے مگر یہ اپنے حساب سے وہ نوکری ہی کر رہے تھے تاکہ وہ گناہ کا داگ دھل جائے اللہ کے حضور میں پیدا خوکے جاؤں یہ اس گناہ کا داگ بھی نہ رہے جب مدت پوری ہو گئی کہ بابا اب معاف کر دے کہ ایک شرط اماری اور ہے کہ وہ کون سی شرط ہے کہ میرے پاس ایک بیٹی ہے لولی لنگنی اپاہیت گونگی اس سے شادی کرنی پڑے گی یہ بتائیں کوئی میرے جیسا کروں گا نوجوان ہوتا وہ بولتا کہ سات آٹھ سال یا دس سال کے بھی نوکری کر دی ایک چھوٹے سی گناہ کے بدلے میں اور اس کے باوجود ایسی خطرناک شرط آپ نے لگ دی ہے کہ کون چاہے گا کہ لولی لنگنی اپاہیت گونگی اس سے نکاح کرے اور ساری زندگی کا بوجھ ڈھوئے اس کو پخانہ پشاپ کروائیں کھانہ کھلائیں اور اس کو اٹھائیں بیٹھائیں ایسی خطرناک شرط وہ بھراتورات بھاگ گیا ہوتا ہے لیکن مجھ جیسا آدھی بھاگے گا لیکن جرکی نگاہوں کے سامنے قیامت کے سارے مناظر موجود ہیں جو دنیا کے سو سال کو ایک سیکنڈ سمجھتا ہے قیامت کا ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا جہاں آدھا دن پچیس ہزار سال تک وہاں بسینی میں شرابو رہنا بڑے گا ایسا نہیں کوئی افسانہ اور ناول ہے یہ ہوگا کی نہیں ہوگا نہیں جس طرح ابھی رات ہے دن آئے گا اسی طرح اس سے زیادہ فیکٹ بات ہے کہ دنیا ہے دنیا کے بناش کے بعد قیامت قائم ہوگی قیامت کا ایک دن پچاس ہزار سال کا ہے جیسے یہ سچ ہے کہ میرے مرنے کا وقت مجھ کو معلوم نہیں میں ایک منٹ کے بعد مروں کہ پچاس سال کے بعد مروں کوئی دن اپنی موت سے باقبر ہے کسی بھی وقت میں وہ گرے اور مر جائے جس طرح یہ فیکٹ ہے اسی طرح قیامت کا قائم ہونا یہ اس سے زیادہ فیکٹ بات ہے جیسے کہ موسم کا بدلنا فیکٹ ہے رات دن کا آنا فیکٹ ہے جیسے سورج کا چمکنا ساری دنیا کو روشنی دینا یہ فیکٹ ہے کتنا ڈیزل کتنا پیٹرول جلا کر کے بھی ہم ایک پورے کان ایک کھتے کو روشنی نہیں دے سکتے اور وہ سورج ہے جو ساری دنیا کو چمکاتا ہے جو سورج یا زمین سے کئی گناہ زیادہ بڑا ساری دنیا کو روشنی دیتا ہے سورج کی سچائی کیا ہے کسی کو معلوم نہیں سائنس نہ کہتے وہ آگ کا ایک گولہ ہے جو وقت پہ اپتا ہے وقت پہ ڈوبتا ہے اور اپنے مدار اور آربیٹ گردش کے راستے پہ چلتا ہے وہ سورج کیا ہے کسی کو پتا نہیں یہ دنیا سمکن برہمان یہ یونیورس کیا ہے کوئی نہیں جانتا البتہ ایک بہت بڑا سائنس آئنسٹائن کہتا ہے اگر مجھے دس لاک سار بھی مل جائے اور میں سائنس کی دنیا میں تحقید کرتے کرتے دنیا کے اور اور چھوڑ کا پتا لگاؤں دس لاک گزر جائیں گے مگر دنیا کے اور اور چھوڑ کا پتا مہنے لگا پاؤں گا یہ یونیورس ایک مشٹری ہے یہ دنیا ایک راز ہے سورج و چاند انہی رازوں میں سے ایک راز ہے حضور فرماتے ہیں اِنَّا شَمْسَ وَالْقَمَرْ آیَتَانِ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ یعنی سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور جب تم دیکھو کہ سورج و چاند میں گرہن لگ گیا تو تم دھوڑو اور اللہ کے حضور سجدہ کرو یعنی نماز میں مجلول ہو جاؤ جب سورج و چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یا سورج گرہن اور چاند گرہن لگنا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ نشانی ہے جس طرح سورج فیکٹ ہے اسی طرح یہ بھی سچ ہے کہ سورج کی روشنی چھڑے گی قیامت کا مہا فناشکاری دن آئے گا اور وہاں کا ایک دن پچاس ہزار سال کا ہے اس دن کوئی کسی کا پرسانے حال نہ ہوگا ماں باپ اولاد سے اولاد والدین سے بھائی بھائی سے دوست دوست سے یوم یفر المرومن اخی و امہی و ابی و صاحبت ہی و بنے جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا اولاد والدین سے بھاگے گی والدین اولاد سے بھاگیں گے یہ کوئی کہانی نہیں فکشن نہیں نوویل نہیں یہ سورج و چاند کی طرح ایک سچ بات ہے جس طرح ابھی یہ دنیا ہے اچانک موسم بدلتی ہے اچانک آدھی مرتا ہے اسی طرح قبر کی کہانی حشر کی کہانی پلسرات کی کہانی میزان کی کہانی جنت و جہنم کی کہانی اس سورج سے بھی زیادہ روشن کہانی ہے جو ذرہ برابر ڈاؤٹ رکھے گا کہ آخرت ہوگی کی نہیں وہ سیدھے اسلام سے نکل جائے گا وہ اگر صاحبی نکاح ہے تو بینی ان کے نکاح سے نکل جائے گی اس لئے بلائنڈلی جس طرح ہمیں آسمان سمجھ میں نہیں آتا بغیر کھمبے کے کیسے کھڑا ہے سمجھ میں آئے نہ آئے آسمان ہے اسی طرح آخرت کی باتیں سمجھ میں آئے نہ آئے بلکہ دل سے بھی اور زبان سے بھی وسواز کرنا پڑے گا کہ آخرت ہے الجنت و حق والنار و حق والقیامت و حق اللہ و حق نبی و نا حق یعنی اللہ حق ہے نبی حق ہے قیامت حق ہے جنت حق ہے جہنم حق ہے یعنی یہ سچ بات ہے زبان بھی بولے اور دل بھی اس پر مطمئن رہے اور ساری باتوں کے دماغ کا مطمئن ہونا ضروری نہیں دماغ سمندر کی کہرائی پر مطمئن نہیں آسمان کی وسرتوں پر ممکن نہیں یہ گائے گھانس کھاتی ہے اور پھر وہاں ان کے پاکھانا جہاں سے نکلتا ہے جہاں سے دور خون نکلتا ہے اسی پاکھانا اور خون کے بیچ سے ساف و شفاف دودھ کیسے نکلتا ہے یہ دماغ میں آنے والی چیز ہے کیا یہ تو قدرت کی مشین ہے اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ جانور میں تمہارے لئے نشانیاں ہیں یعنی ہم نے ان جانوروں کے گوبر اور خون کے ترمیان سے تمہارے لئے صحت بخش نفع بخش چیز میں نے دودھ پیدا کیا ہے یہ دماغ میں آنے والی چیز نہیں ہے کہ جانور گھاس کھائے اور وہاں سے دودھ دے جو ہمارے لئے صحت مند ہو اور وہ دودھ نکلتا کہاں سے ہے سائنس دا آج کہتے ہیں جہاں سے گوبر بنتا ہے اور جہاں سے خون پیدا ہوتا ہے اسی گوبر اور خون کے بیچ سے دودھ نکلتا ہے جی وہاں وہاں کئی رگیں ہیں ایک رگوں سے خون رستہ بنتا ہے ایک رگ کے ذریعہ پولو براد پشا پخانا باہر جاتا ہے اسی کے بیچ سے ایک رگ آئی ہے جس سے رس رس کر گائے کے تھنوں سے دودھ نکلتا ہے تو دودھ نکلتا کہاں سے خون کے بیچ سے اور گوبر کے بیچ سے نہ خون کی لالی دودھ میں ہے نہ گوبر کی مہک دودھ میں ہے وہ کون ہے جو خون اور گوبر کے بیچ سے دودھ دیتا ہے اللہ رب العزت کے ذاتے گرامی ہے جو ہمیں خون اور گوبر کے بیچ سے دودھ دیتا ہے تو سائنس دانوں کو اس سچائی کا پتہ آگ چلا ہے یعنی سو سال کے بھیتر کہ جب انہوں نے لیبرٹی میں ٹیسٹ کیا جب انہوں نے بائیولوجی نامی ایک سبجیکٹ بنائی اس بائیولوجی کے دو پارٹ کیا ایک زولوجی کا ایک بوٹونی کا یعنی بوٹونی میں جو زمین پر تحقیق کی بات ہے اور زولوجی میں جانور پرنسلز کا شعبہ ہے جب زولوجی اور ترقی کر جاتی ہے تو آج پچاس سو سال پہلے ویکیانکوں کو پتا چلا کہ دودھ خون اور گوبر کے بیچ سے نکلتا ہے اور یہی میٹر صاف لفظوں میں قرآن قریب میں چودہ سو سال پہلے سے دنیا والوں کے لئے ایک سبق ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَا نُسْقِيكُمْ مِنَّا فِي بَتُونَهِ مِنْ بَيْنِ فَرْسُ وَتَمِنْ لَبَنًا خَالِصَ الْمِشَارِبِينَ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تمہارے لئے جانور میں آگ کھلنے کی بات ہے کہ ہم نے ان کے پیٹ سے جہاں سے خون اور گوبر نکلتا ہے وہی سے تم کو صاف شفاف سہت بخش سہل اترتا ہوا دودھ میں نے عطا کیا اللہ کی قدرت کا جواب نہیں تو دودھ جیسی قیمتی طاقتور غزہ کا بھی کوئی جواب نہیں ہے اب یہ چیزیں ہیں وہی جو ہمارے کھپڑی میں آئے یا نہ آئے کہ گوبر کے بیس سے دودھ کیسے نکلے مگر فیکٹ ہے اسی طرح قیامت دماغ میں آئے نہ آئے قیامت فیکٹ ہے میدانِ محشر حق ہے پلپرات حق اور سچ ہے اللہ والے ایسے ہی بادشاہت چھوڑ کر کے غریبی فقیری اختیار نہیں کر لیتے تھے مغدو میں سمنہ اٹھارہ سال کے عمر میں بادشاہت کو چھوڑ کر کے درویشی کی چادر اڑ لی آگے علاوہ پنڈوی کی بارگاہ میں وہاں آکے خان کا مجھاڑو لگانے لگے علم سیفنے لگے مہمان کی خدمت کرنے لگے سینے کا سارا کھمن اتار کے فیضان سے سینے کو روشن کر کے فیضاباد علاقے میں آگئے ان جادی گروں اور پنڈیتوں سے مقابلہ کیا اس علاقے سے کفر مٹا کے پورے علاقے کو اسلامستان میں تبدیل کر دیا وہ بادشاہ تھے بادشاہ چھوڑ دی چونکہ جب قیامت کی بات ہے میدان محشر کی بات ہے اور اس دنیا کی سچائی سامنے آگئی تو دنیا کو ٹھوکر مار دی ابراہیم بن ادھم بادشاہ وقت تھے جب ان کے دماغ میں آخرت کی بات بز گئی چاہے دنیا میں میں ایک ہزار سال تک بادشاہ بنو مگر میرا انجام موت ہے میرا انجام مٹی کی خوراک ہے میرا انجام جہنم ہے میں اگر میں نے اس دنیا کا غلط استعمال کیا انہوں نے بادشاہ کو ٹھوکرا دی یا دنیا کا سو سال ایک سیکنڈ تو قیامت کا ایک دن پچاس ہزار سال کا تو اصل عزت وہاں کی اصل نعمتیں وہاں کی اصل نعمتیں وہاں کی بادشاہ ٹھوکرا دی چلے گئے مظفر بلکی وہ بلک کے بادشاہ تھے ان کے دماغ میں جب بات آگئی کہ یہ دنیا پانی کا بلگولا ہے اور آخرت دائمی چیز ہے انہوں نے بلک کی بادشاہت کو چھوڑ کے مغدوم بیہاری کے آست کے قریب آگئے ان کی خانقہ میں آکے جھاڑو لگانا خانہ بنانا مہمانوں کو کھلانا خانقہ کی خدمت کرنا خدمت کرتے کرتے اس قدر بنے کہ سب سے بڑے جید عالم اور جید خلیفہ مغدوم بیہار بن گئے باکرامت ولیے کامل بن گئے ان کی نگاہوں میں دنیا بلکل ذرہ ناچی سے کم تر ہو گئی آخرت سب سے بڑی چیز اسی کی تیاری کے لیے وہ نیک بندوں کے آستانے ہوں کی خانقہوں کی تلاش میں نکل گئے چونکہ ہمارے نزدیک ابھی آخرت کی بات نہیں آئی ہے اس لیے ہمیں ایک روپیہ تئی نمازوں سے بہتر سمجھ میں آتا ہے روزہ چھوٹے مگر روپیہ نہ چھوٹے نماز چھوٹے مگر روپیہ نہ چھوٹے جیس دن مصطفیٰ کی وہ حدیث زبان پہ نہیں دل میں کا گھر کر گئی کہ حضور نے کہا تھا مسلم شریف کی حدیث ہے رکع تل فجر خیرم میں نہ دنیا و ما فیہا مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ فجر کی دو رکعت نماز یا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے یا دنیا میں دو سو سے زائد ممالک ہیں امریکہ سے لے کے سنگاپور ملیشیا تک ان دو سو سے زائد ممالک کی کرنسیز ہیں کہیں کہیں یورو ہے کہیں پونڈ ہے کہیں ڈالر ہے کہیں روپیہ ہے کہیں ریال ہے کہیں دینار ہے کہیں درہم ہے یہ سارے سکھیں اور کہیں سونے کا پہاڑ چاندی کا پہاڑ کہیں پیٹر اور ڈیزل کا کنواں چشمہ کہیں سونے چاندی اور سمندر کے اندر ہیرے جواہرات حضور نے کہا تھا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب سے بہتر فجر کی دو رکعت نماز اگر دل کی گہرائی سے ہی اس حدیث پاک کا مطالعہ ہو جائے تو وہ وہی بولے گا جو ایراق کا ایک بادشاہ بولا تھا ایک درویش کہا تھا درویش کہا تھا کہ اگر کوئی ایراق کی سلطنت مجھ کو دے دے تو میں اس سلطنت کو ٹھکرا دوں گا اور فجر کی دو رکعت نماز سے خیار کرلوں گا یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی نگاہوں میں آخرت سما گئی جن کی نگاہوں میں جنت سما گئی جن کے دل میں مصطفیٰ کے فرمان کی گہرائی آ گئی وہ پھر اس دنیا میں رہنے کے بعد بھی وہ اس دنیا کا مسافر بن جاتا ہے چونکہ ہم لوگوں نے آخرت کی بات ہی کب کی ہم تو چوبیس گھٹے اپنے بچوں کے سامنے دنیا کی باتیں کرتے ہیں وہ ڈاکٹر بن گیا کئی کروڑ کا مکان بنا لیا وہ انجنئر بن گیا کئی کروڑ کا بنگلہ دلی میں بنا لیا وہ بمبئی میں کارخانہ کھول دیا پچاس بنگلہ بنا لیا وہ پڑھا لکھا نوکری مل گئی وہ صاحب پانچ لاکھ کی کار خرید لیا وہ مظفر پور شہر میں چلا گیا دکان ڈال دی دکان اتنی چلی کہ صاحب وہ دس لاکھ کی ایٹیگا خرید لیا یعنی ہمارے نزدیک وہ ایٹیگا کی کہانی ہمارے نزدیک وہ پچاس کروڑ کے بنگلے کی کہانی اور بچوں کے سامنے ہم وہی بولتے ہیں تو بچوں کی دماغ میں کیا بیٹھتا ہے کہ ایٹیگا خریدنا کمال ہے اس مظفر پور میں مکان بنانا کمال ہے انجنئر بننا کمال ہے ڈاکٹر بننا کمال ہے تب نہ میرا باپ بولتا ہے کہ فلاں کا بیٹا ڈاکٹر بنا تو پانس کروڑ کا مکان بنا لیا فلاں کا بیٹا موزن کا بیٹا عرفان پٹھان کرکیٹر بنا وہ کئی کروڑ کمالیا یعنی بچوں کے سادے دماغ پر جیسی باتیں میں ڈالوں گا وہی باتیں دماغ کیچ کرے گا اور پھر بچوں کے دل اور دماغ میں اسی باتوں کا اثر ہوگا جیسے بچوں کے سامنے کرکیٹ کا چرچہ کریں وہ بھی بولے کہ ابا میں کرکیٹر بنوں گا جب ان کے سامنے ڈاکٹر کی بات ہوگا ابا میں ڈاکٹر بنوں گا فلاں بیزنس کیا ڈاکٹر کی آمدنی محدود نوکری کرنے والوں کی آمدنی محدود وہ بزنس کیا دھرو بھائی امبانی امریکہ میں ریٹا تھا نوکری کرتا تھا نوکری کرتے کرتے ہندوستان کا سب سے بڑا ماندار آج بن گیا بزنس میں بڑھنے کے چانسز رہتے ہیں تو بچوں کے سادہ دماغ پر اسی کا اثر ہوتا ہے تو ہم نے بچوں کے سامنے جیسی جیسا میٹر پیش کیا وہ بچہ ویسا ہی بننا چاہا ہم نے ان کے سامنے ٹیلی ویزن پر جس طرح کا ہیئر اسٹائل پیش کیا وہ بچہ ویسا اسٹائل افتیار کرتا ہے جیسے لباس کی چمک نمک میں نے پیش کی ویسے ہی بچہ جن سے ٹی شٹ پہننا چاہتا ہے جس طرح ہماری ماں بہن بیٹیاں چوبیس گھنٹے وہ سجنے سورنے کی کہانی ٹیلی ویزن میں دیکھتی ہے ایکٹریس اور ہیلوین کی اسی طرح سے لباس پہنا اسی طرح کا سنگار کریدنا اسی طرح کا ڈیزائن اسی طرح کا اسٹائل لینا یعنی جو آدمی دن رات جس ماحول میں رہتا ہے اسی ماحول میں ڈھلنے کی وقت کوشش کرتا ہے تو ہم نے کب اپنے بچوں کے سامنے جنت کی کہانی بیان کی ہم نے کب بچوں کے سامنے جہنم کی آگ کا چرچہ کیا ہم نے کب بتایا کہ جنت میں سونے چاندی کی ایٹھوں کا مکان جنتی کو ملے گا حد نگاہ تک جہاں تک نگاہ جائے وہاں تک کا مکان ایک جنتی کا ہوگا ستر ستر ہورے ایک جنتی کے نکاح میں آئیں گی تیس تیس مردوں کے برابر قوتِ صحبت اللہ عطا کرے گا جنت کی زمین ہیرے جواہرات کی ہوگی ہم نے کب ان کی کہانی بیان کی ہم نے کب بیاب بتایا کہ سرکار کے گھر میں فاقہ ہے آنکھ میں آنسو کے قطرے ہیں جنت کی بات ہے مسجد نبی کی تعمیر ہے آخرت کی بات غزوِ خندر میں گڑی کی کھدائی ہے آخرت کی بات پردیم سال سفر میں ہے آخرت کی بات ہجرت کی رات ہے آخرت کی بات ہم نے نہ صحابہ کی کہانی بیان کی نہ صدیت یا اکبر کی کہانی بیان کی نہ غوثِ آزم کے باپ کی کہانی بیان کی ہم نے کہانی صرف ہی بیان کی جب دنیا داروں کی تو بچہ میں نہ دنیا دار ہو گیا جس دن میں گھر میں وہ ماحول عطا کر دو کہ امامِ غزالی کی کہانی سناو محضرتِ سلمان جزولی کی کہانی سناو خبودینِ بختیارِ کاکی کی کہانی سناو غوثِ آزم کے ماں باپ کی کہانی سناو نہ ہے مسافر کی طرح اصل تیاری کرنی ہے اس جنت کی اگر میں نے تیاری کی میں خوش تو نہیں بنوں گا البتہ غلام خوش بن گیا تو خوش آزم کے پیچھے پیچھے جنت جانے کا سہارا بلی آئے گا ہم نے وہ ماحول ہی گھر میں کریئٹ نہیں کیا آپ کو معلوم ہونا چاہے دنیا کی مصیبتیں ساری ہیچ ہیں اور دنیا کا سارا آرام ہیچ ہے پوچھے اس نوجوان سے جو رات میں تہجد پڑھتا تھا جو دن میں جہاد کرتا تھا معمولی سی بھول ہوئی اس کو دھول کو تو سکھ کرنے کے لیے اتنے سال کی نوکری کی خطرناک بیوی کی خطرناک شرط نکاح کی پہ رکھ دی گئی آخرت کا ڈر قیامت کا ایک تن پچاس ہزار سال کا چلو یہ بیوی دلولی لنگنی اپاہیت ہوگی دنیا کی مصیبت ہے دنیا کا سو سال ایک سیکنڈ ہے چلو ایک سیکنڈ کو میں قبول کر لیتا ہوں تاکہ خربوں سال کی آگ سے میں نجات باجاؤں تاکہ جہاں اس جہنم کی خطرناک آگ سے میں بجاؤں یا اسلامی سوچ تھی یا بھلند سوچ تھی اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھے یہ شرط قبول ہے شرط قبول کر لی مصیبت اٹھائی اللہ کے لیے یا دنیا کی مصیبت ہے انہوں نے اٹھائی اللہ کے لیے سوچ کر کے نہیں کہ وہ حسین و جمیل ہوگی اسی ان کا باپ یہ بول رہا ہے کہ لولی لنگنی ہے نہیں نہیں وہ اپنے حساب سے یہی سوچ کے نکاح کیا تھا کہ واقعی میں لنگنی سے نکاح کرنے جا رہا ہوں میں لونی اپاہی اندی سے نکاح کرنے جا رہا ہوں اپنے حساب سے یہ سوچ کر نکاح کیا تھا یہ مصیبت دنیا کی ہے دنیا کا سو سال ایک سیکنڈ قیامت کا ایک دن پچاس ہزار سال کا یہ مصیبت میں اٹھاؤں تاکہ قیامت کے دن کی رسوائی سے میں بچ بجاؤں اسی سوچ کر انہوں نے اس سے نکاح کیا تھا البتہ قدرت کا قانون ہے جو رب کی خاطر مصیبتیں اٹھاتا ہے اللہ اس مصیبت کو نعمتوں میں تبدیل فرما دیتا ہے رب کی خاطر جو مشکت پرداشت کرتا ہے جو رب کی خاطر سعودہ کرتا ہے اللہ سے اس سعودہ کرنے میں وہ خسارے میں نہیں رہتا ہے جو اللہ رب العزت سے سعودہ کرتا ہے جو اللہ سے بزنس کرتا ہے تو وہ خسارے میں نہیں رہتا ہے ایک بزرگتے جو مہمان نوازی کرنے میں مشہور تھے ان کی بیوی کہتی تھی ہاں سب کچھ لٹا دو مہمان کی خدمت کرنے میں اب وہ کہنے لگے کہ تم میری مہمان نوازی والا عجل جو ہے ابراہیم علی السلام کئی کلومیٹر دور تک سفر کرتے مہمان کو ڈھونڈ کے لاتے تب وہ کھانا کھاتے تھے اور مدینے میں جب مہمان آ جاتا تو جس کو کوئی نہیں لیتا سرکار اس کو اپنے گھر میں لے کے چلے جاتے سرکار کا دسترخان مہمانوں سے بھرا رہتا تھا یہاں تک کہ وہ ستر اصحاب سفر سفر پہ رہنے والے وہ سب مصطفیٰ کے مہمان کہلاتے تھے جب کوئی دودھ بھیج دیتا تو پہلے ان کو پھلاتے جب کوئی خجور بھیجتا پہلے ان کو کھلاتے یہ سب مہمانوں کے مصطفیٰ پال دیتے مہمان نوازی کرنا سرکار کی سنت ہے مہمان آنے سے پہلے اس کی روزی اللہ بھیج دیتا ہے مگر یہ میری بیوی مہمان نوازی کرنے سے روکتی ہے اور یہ بولتی ہے سب مجھ بیج دو مہمان نوازی کرنے میں یا جو نیکی کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرے اس کو میرے نکاہ میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے انہوں نے قرض لے کے مہر کا انتظام کیا اپنے بیوی کو دیا طلاق دے کے ان کو گھر سے نکال دیا کہا وہ جو مجھ کو جنت سے روکے وہ جو نیکی سے روکے وہ میرے ساتھ نہیں رہے گا چونکہ وہ طلاق نمک کی زیادتی کی وجہ سے نہیں دی گئی تھی وہ طلاق دھر سے سامان نہیں لائی ہے اس لئے نہیں دی گئی تھی اللہ کے نام پہ وہ طلاق دی گئی تھی یہ نیکی سے مجھ کو روکتی ہے اس لئے وہ میرے نکاہ میں نہیں رہے گی چونکہ وہ یہ کام اللہ کے لئے کیا تھا تو بیوی کی جدائی میں چند دن بسر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے جن کی شادی ہی نہیں ہوئی ہے وہ تنہا سوئے کوئی حرج کی بات نہیں لیکن شادی شدہ کا تنہا سونا بیوی سے الگ رہنا ایک ایک پل سو سال کا گزرتا ہے اس لئے ایک حکم ہے اسی سال کا بڑا بھی اگر وہ ان کی بیوی مر گئی ہو اگر وہ چاہتا ہے کہ میں بغیر شادی کے نام مروں اور وہ جانتا ہے کہ میں دو گھنٹے کے بعد مر جاؤں گا تو ان کا نکاح کی حالت میں مرنا بغیر نکاح کی حالت میں مرنے سے بہتر ہے ایک صحابی کہتے ہیں کہ اگر میں ساٹھ سال کا ہوں اور اگر مجھ کو یہ مل جائے کہ میری بیوی مر گئی ہے اور میں دو گھنٹے کے بعد مرنے والا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ اس مختصر دلہ میں بھی میں شادی کرلوں تاکہ میں حالتیں نکاح میں دنیا سے جاؤ یہی وجہ ہے کہ صحابی کرام کے پاس ایک بیوی مرید دوسری شادی کرلی ایک بیوی ہے انہوں نے چار چار شادیاں بیک وقت کرتے تھے بھوکے ہیں تو سب لوگ بھوکے ہیں کھا رہے ہیں سب لوگ کھا رہے ہیں وہاں سنت سمجھ کے شادی ہوتی تھی اور جہاں نفس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہو وہاں پریشانی ہوتی ہے باعثی دستامی کہتے ہیں ایک بار میں نے سوچا کہ میں شادی نہیں کروں گا شادی کروں گا تو نماز میں خلل ہوگا بال بچے ہوں گے عبادت میں خلل ہوگا اس کی خاطر روزی تلاش کرنی پڑے گی اس لئے میں نے فیصلہ لیا کہ مجھ کو شادی نہیں کرنی ہے پھر اچانک وہ سوچنے لگے میں بڑا ہوں یا مصطفیٰ بڑے ہے میں بڑا ہوں یا رسول اللہ بڑے ہے تو رسول اللہ سارے امیاء و مرسلین کے سردار ہیں ان سے بڑا عبادت گزار نہ کوئی ہوا نہ قیابت تک ہوگا ان کے پاس بیویاں ہیں ان کے پاس بچے ہیں جب مصطفیٰ نے سب سے بڑے عبادت گزار ان کی بیوی ان کے بچے ہیں تو میں کون ہوں جو بیوی سے ڈرنے والا تو میں نے سنت سمجھ کے شادی کر لیا تو اب باعثی دستامی کہتے ہیں جس شادی کو میں اپنے لیے مصیبت سمجھتا تھا کہ عبادت میں اس کی وجہ سے خلل پیدا ہوگا جب میں سنت سمجھ کے نکاح کر لیا تو دیوار جیسے ہے اس دیوار سے مجھ کو کوئی نقصان نہیں ہے اسی طرح بیوی بٹروں سے مجھ کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا میری عبادت میں کوئی خلل نہیں آیا ارادہ اللہ کے لیے کام کرنا ہو تو اللہ رب العزت اس کام کو آسان بنا دیتا ہے اس بزرگر طلاق دی بیوی کو تو صرف اس لئے کہ وہ نگی کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرتی ہے کئی دن بیوی کی جدائی میں تو رہے اور بہت پریشان رہے ایک بار محفل میں بیان دے رہے تھے اس محفل میں خواتین بھی پردے میں سن رہی تھی مرد سامنے تھے اس طرح کا جلسہ پہلے نہیں ہوتا تھا پہلے ہوتا تھا دس مرید ہے وہیں قرآن حدیث کی بات ہو رہی ہے کوئی سینہ پھارتا کوئی سر کے بال نوچتا کوئی ساب جھنگل کی طرح بھاگ جاتا یعنی جب وہ آخرت کا چرچہ ہوتا لوگ اپنے گناہوں کو یاد کرتے کوئی چیخ نکال کے مر جاتے کوئی بخوش ہو جاتے ایک بذرگ فرماتے ہیں کہ چالیس آدمی سے زیادہ ان کی محفل میں اگر کبھی کوئی آ جاتا وہ کہتے ہیں میں خطاب نہیں کروں گا کہتے ہیں حضور مصطفیٰ کی حدیث سنانی ہے کہا نہیں چالیس لوگ سے زیادہ محفل میں موجود ہے میں نے ہی در سے حدیث دوں گا کہا کیوں اس کی وجہ کیا ہے وہ کہتے تھے چالیس لوگ سے زیادہ جب محفل میں رہتے ہیں تو ہمارا نفس اندر سے بولتا ہے تمہاری خطابت جم رہی ہے خطابت کا رنگ گہرا رہا ہے لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو میرا نفس یہاں اندر سے مغرور ہوتا تھا یہ خرور جو میری عبادت کو تباہ کر دیں اس لئے میں اس نفس کو موٹا ہونے سے بچانے کے لئے میں یہ چاہتا ہوں چالیس سے کم لوگ رہے تاکہ میں خطابت کرتا رہا ہوں یہ بڑوں کی سوچ تھے اور ہماری سوچ کیا ہے جب مجمع جمع تب میں نات پڑھوں جب ساری کرسیاں پھر جائے تب میں خطاب کروں جب کرسیوں پر سارے لوگ رہے تب میں خطاب کروں یہ مجھ سے کمزوروں کی سوچ ہے اور اللہ کے غوث کتب اردال اللہ کے نیک بندوں کی سوچ ہی ہے دیکھیں وہ اب محفل میں خطاب کر رہے تھے خواتیر پردے سے سن رہی تھی اسی خواتیر میں ایک جوان لڑکی تھی جو اس بزرگ کے خطاب کو سننے کے بعد ان کے سینے میں آخرت کی تیاری کا شوق موجزن ہوا وہ ایک رئیس سادی تھی وہ اپنے گھر جا کے اپنے والد گرامی کے سامنے کہتی اب بہ حضور آخرت ہی جب سب کچھ ہے تو آخرت کی تیاری کے لئے کوئی رکاوٹ نہ ہو اگر مجھے اس عالم ربانی اور اس متقی پرہزگار درویس سے گر میرا عقد ہو جاتا ہے تو ہمارے لئے عبادت کرنا آسان ہو جائے گا ہمارے لئے راتوں میں جاگنا تلاوت کرنا روزہ رکھنا آخرت کی تیاری کرنا یہ میرے لئے آسان ہو جائے گا چونکہ جب شہر نیک رہے تو پھر وہاں نیکی ہی نیکی کا ماحول رہتا ہے اب بہ حضور میرا عقد ان سے کروا دیں دل میں بات پیدا کون کرتا ہے وہ اللہ رب و عزت پیدا فرماتا ہے پیدا کرتا ہے لڑکی کی بات تھی باپ خوش ہو گیا چلو میری بیٹی تندار شہر کا انتخاب کر رہی ہے وہ تو اس فتن و فساد کے زمانے میں ہم تلاش کرتے ہیں میرا داماد ایسا ملے صاحب سمارٹ ہو مبائی سمارٹ ہو گھر دوار نوکری پیشہ پیشہ کوڑی ہو ہم خوشتے ہیں اور بیٹی بھی خوشتی کے چہرے پر داڑی نہ رہے شہر ماں چک نہ رہے کہ جیسے میرا چہرہ چک نہ ہے اسی طرح شہر کا بھی چہرہ چک نہ رہے چاہے وہ شہر جہنمی رہے چاہے شہر اس کو نماز پڑھنے نہ بولے چاہے وہ دونوں مل کے جہنم کی آگ کے اندھن بن جائے اس سے کوئی بحیث نہیں بلکہ چہرہ اسمارٹ ہونا چاہیے چاہے دس دن کے بعد شہر مرے چاہے پچاس دن کے بعد قطرناک بیماری آئے اور بیوی کا چہرہ کالا ہو جائے ادھر سے بھی وہی آگ ہے ادھر بھی وہی آگ ہے لڑکہ بھی خوشتا ہے کہ لین اینڈ تین اور سلیم گرلے ملے تاکہ لمبی ہو موٹی ہو تازی ہو اور صاف خوبصورت ہو ناک لمبی آنک بڑی چہرہ گورا ارکاد ہائیٹ اینڈ وائٹ ہو یہاں بھی وہی آگ لگی ہے چاہے اس کا پردے بکارت زائر ہو گیا ہو شادی سے پہلے ان کے تین حمل گر گئے ہو چاہے وہ کچھ بھی ہو اسے کوئی بحیث نہیں چہرہ اچھا ہونا چاہیے یعنی گورا ادھر بھی وہی آگ لگی ہے چاہے لاتا دس عورتوں سے مو کالا کیا ہو چاہے وہ تبایف کے کوٹھے پہ گیا ہو چاہے ایڈز کا مریض ہو چاہے اس کا ڈینے خراب ہو چاہے وہ نامرد ہی جلا کیوں نہ ہو مگر اسمارٹ رہے چہرہ دیکھنے میں اچھا لگے جہاں صرف چہرہ دیکھا جاتا ہے اس مکام میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا ہے اس لئے آج کی تاریخ میں جو طلاق کی کسرت ہو رہی ہے اس کسرت میں صرف اسی چہرے کا دقل ہے یعنی مو دیکھا جاتا ہے دل نہیں دیکھا جاتا کریکٹر نہیں دیکھا جاتا جبکہ حضور نے سختی سے کہا تھا کہ تُن کا حلم مرعہ تو لے عربہ لے مال ہے ولے جمال ہے ولے حسب ہے ولے دینہ حضور فرماتے ہیں نکاح میں چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں لڑکی کا مال لڑکی کا خاندان لڑکی کا حسن لڑکی کا دین اخلاق تو سرکار نے کہا تھا فضل فر بے ذات دین تم تین دار عورت کو ترجیح دینا مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں تین دار کو ترجیح دینا خوبصورت عورت کا سیلیکشن کرے گا یہ خوبصورتی اسے مغرور بنا دے گی مالدار عورت کا سیلیکشن کرے گا یہ مالداری اس کو تباہ کر دے گی اوچھے خاندان پالی عورت سے نکاح کرے گا تم اس سے کمزر رہے گا یہ اوچھے نصب میں رہنا خاندان میں ہونا یہ تم کو زلیل بنا دے گا اگر تم نے دین دار عورت کا سیلیکشن کیا تو تمہاراں گھر میں آسادگی سے رہنا آسان ہو جائے گا اس نکاح میں برکتیں ہوں گی یعنی دین دیکھا کر اور حضور نے سات لفظوں میں کہہ دیا مصطفیٰ کہتے ہیں کالی کلوٹی دیندار تیرے حق میں بہتر ہے یعنی دیندار عورت وہ گھر کے سارے لوگوں کی دلوں کو جیت لیتی ہے تو لوگ کیا بولتے ہیں کالی ہے مگر دل بڑا اچھا ہے لیکن اگر کسی گوری کو وہ لے آیا اور صاحب چہرہ دیکھا کردار نہیں دیکھا دو چار دس دن کے بعد ماں سے الگ باپ سے الگ بھائی سے الگ سب سے الگ چلو اس گھر محلہ کو چھوڑو جہاں پیدا ہوا چانگ پچیس سال کی جمانی گزری اب چھوڑو یہ محلہ بیکار ہے تمہارا خاندان بیکار تمہارا بھائی بیکار تمہارا باپ بیکار تمہاری ماں بیکار یعنی میرا سب بیکار ان کا بھائی اچھا ان کی بہن اچھی ان کا باپ اچھا ان کی ماں اچھی ان کا گاؤں اچھا وہ چاہتی کہ گاؤں چھوڑ دے چلو میرے گاؤں میں مچا کہ ساری زندگی میری غلامی کرو میرا بھائی اچھا میری ماں اچھی میرا باپ اچھا تمہاری ماں خراب تمہارا باپ خراب تمہارا بھائی خراب تمہاری بہن خراب سب خراب یعنی گوری کو لایا تو اب وہ ہم گاؤں سے الگ کرتی ہے ماں سے الگ کرتی ہے بیوی سے ماں سے الگ کرتی ہے گاؤں سے الگ کرتی ہے خاندان والوں سے الگ کر دیا یعنی یہ کہانی ہے اس کے حسن و جمال کی ان کے خرور کی اور اگر کالی کلوٹی ہے تو پھر گھر کے لوگوں کا دل جیت کر سوسہ ساس اپنی امی سے بڑھ کر سسور اپنے اببہ سے بڑھ کر شوہر کا گھر وہ سب سے زیادہ بظاہر اس دنیا کی جنت ہمارے گھر میں رہے کلولوں کا مال باپ کے گھر میں وہ باپ کا ہے مگر میرا گھر یہ ہے یہ کون بولتی ہے کالی کلوٹی تو لوگ کہتے ہیں چہرہ کالا ہے دل بڑا امدہ ہے لیکن جب وہ سکر والوں سے للاتی ہے وہ گوری لوگ کیا کہتے ہیں ایک مہینے کے بعد صرف دیکھنے میں چہرہ اچھا ہے دل بڑا کالا ہے اندر کالا باطن کالا دماغ کالا سوچ کالی میرا بچہ چھن لیا وہ ڈائن ہے قاتل ہے میرے بچے کو میرے خاندان سے الگ کر دیا ہاں ہاں سیلیکشن تو آپ ہی نہیں کیا تھا نا چہرہ دیکھا تھا نبی کی تعلیم تھاک پر رکھ دیا صرف ظاہری ناک لمبی رہے چہرہ اچھا رہے چہرہ وہ دو چار گھنٹے بیوٹی پارلر میں سج کے آئے بس چہرہ دیکھا چہرہ مت دیکھ حضور فرماتے ہیں کالی کلوٹی دیندار عورت تیرے حق میں بہتر ہے جو نبی کے فرمان کو توڑ کے وہ صرف خواہشات کی خلامی کرے گا اور جو چاہے گا کہ ساری زندگی میں آرام سے رہوں اللہ کی قسم ایسا نہیں ہوگا جو نبی کی بات مانے گا یہ دنیا اس کے لیے جنت کا نمونہ ہو جائے گی اور جو نبی کے قانون کی مخالفت کرے گا ساری زندگی کروٹ کروٹ اسے طلب طلب کے گزارنا پڑے گا آج جو سماج قرب میں مبتلا ہے جو درد میں مبتلا ہے جو میاملی کی الجھنوں میں ہر گھر جل رہا ہے اس کے پیچھے نبی کے قانون کی مخالفت کا بہت بڑا حصہ ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں لڑکی اگر دیندار ہوتی ہے تب دیندار کلچر بنتا ہے وہ لڑکی دیندار گھر کی بیٹی تھی رئیس زادی تھی عرب پتی کی بیٹی مگر تب وہ دیندار شہر کے سیلیکشن کی بات کر رہی ہے باپ سنا خوش ہو گیا نکاح کا پیغام لے کے اس ولی قامل کے پاس آیا کہ میری بیٹی کا عقد آپ سے ہو میری بیٹی کی خواہش ہے انہوں نے قبول کر لیا اب بیٹی کی سے نکاح ہو گیا نکاح ہونے کے بعد بہت سارا مال دے کر ہیرے جواہرات سونے چاندی دے کر لڑکی کا باپ جو کہ رئیس تھا اپنی بیٹی کو سارا مال دے کے رخصت کیا جب رات میں اس درویش کا گھر ہیرے جواہرات درہموں دیندار سے بھر گیا ایک آواز غیب سے آئی کہ دیکھا تم نے مجھ سے سوڈا کرنے والا خسارے میں نہیں رہتا ہے مجھ سے جو سوڈا کرتا ہے وہ گھاٹے میں نہیں رہتا ہے تم نے میری محبت میں اس پت اخلاق بیوی کو طلاق دیا تھا تو اللہ نے اس سے زیادہ حسینہ جمیلہ اور دیندار صاحب مال عورت کو تم کو عطا فرما دیا اللہ سے کوئی سوڈا کرے کوئی اللہ کے لئے مصیبت اٹھائے اللہ رب العزت کی خاطر وہ مصیبتیں اٹھائے اللہ رب العزت کی خاطر دنیا کی تنگیوں کو چھیل لے مصیبت اٹھائے یہی مصیبتیں اس لئے راحت کا ذریعہ بن جاتی ہیں اللہ سے جو سوڈا کرتا ہے اللہ ان کی مصیبتوں کو راحتوں میں تبدیل کر دیتا ہے وہ نوجوان لولی لنگڑی سے نکاح کیا تھا اللہ کے لئے اور جب شادی کی پہلی رات گجرے میں گیا تو کیا دیکھتا ہے اللہ حسن و جمال کی مجسمہ بیٹی ہے جہتے شانی سے نو ٹپک رہا ہے دونوں آنکھیں سلامت ہیں سارے آزا سلامت ہیں حسن و جمال کی دیوی سامنے بیٹی ہوئی ہے اب وہ گھبرا کے گھر سے باہر نکلا شاید میں اجنبی عورت کے کمرے میں گیا جب لڑکی کے باپ نے دیکھا تو ان کو قریب بولایا کہا وہ تمہاری بیوی ہے وہ میری بیٹی ہے میں جانتا ہوں تم کیوں گھبرا کے نکل گیا تم یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ میری بیوی نہیں ہے مجھ کو کہا گیا ہے لولی لنگڑی اپاہیت گونگی اسی لئے تو بھاگ گیا ہے سن میرے بیٹے اب میں تم سے بتاتا ہوں وہ میری بیٹی ہے لولی لنگڑی اپاہیت اس لئے نہ پاؤں نے کبھی کوئی گناہ کیا ہے نہ ہاتھ نے کبھی گناہ کیا ہے نہ زبان نے کبھی خطا کی ہے نہ آنکھ اور پاؤں آنکھ نے خطا کی ہے اس لئے میں نے اس کو لولی لنگڑی اپاہیت کہا تھا وہ نوجوان سزدے میں سر رکھ دیا ہوگا الہی میں تو تیری خاطر اپاہیت اور گونگی کو گلے لگایا ہے اور تو نے اس کو آخرت کے لئے نہیں اس دنیا کی بڑی نعمتوں میں تبدیل فرما دیا ہے تاریخ جب ایسی مجسمہ حسن و جمال کی اقلاق کو کردار کی اگر بیوی ملے اللہ کا ایسا جو آخرت کی نعمتوں کو پانے کے لئے دنیا کے ساری مصیبتیں اٹھا لے ان دونوں حسین چونوں سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے بیج ڈالنے والا لا جواب اور وہ زمین جس میں بیج ڈالا جائے گا وہ زمین لا جواب جب زمین لا جواب اور کھیتی کرنے والا لا جواب ان دونوں کوخ سے جو بچہ اللہ دیا ہے وہی اولیو سالہین کا سردار عبدالقادر جیلانی عطا فرمایا ہے جب باپ ہو سید غیاس الدین اور ماہ ہو عابیدہ تو پیٹا مہین الدین پیدا ہوتا ہے جب باپ ہو احمد علی بخاروی اور ماہ ہو سیدہ رابیہ بسر زولے خواہ تو پیٹا محبوب الہی نظام الدین اولیہ پیدا ہوتا ہے جب باپ ہو مفتی نقی علی خواہ اور ماہ ہو عابیدہ تو پیٹا احمد رسا پیدا ہوتا ہے جب باپ ہو مفسر آزم ہند اور ماہ ہو عابیدہ کے زیورات بندک رکھ کر منظر اسلام کے مدرس ان کی تلخواہ دلانے والی جب ماہ ہو لا جواب اور باپ ہو لا جواب دادا ہو حجت الاسلام اور نانا ہو مفتی آزم ہند اسی کا بیٹا اختر رزا کا اظہاری تادو شریعہ پیدا ہوتا ہے بزرگوں کی صرف کرامت سن کے مت رہ جایا کیجئے بزرگوں کی صرف کرامت مت سنیا کیجئے بزرگوں کے احوال سنیے بزرگوں کی جینے کا انداز سنیے سرکار تادو شریعہ بچپن سے ہی نمازی تھے یہاں تک کہ زندگی کا آخری دن جو پچھتر سال میں آپ کا وصال ہوا اس دن کی آخری نمازِ اصر بھی قضا نہیں ہوئی نمازِ اصر پڑھنے کے بعد مغرب کے انتظار میں ہیں پھر ازان ہو رہی ہے ادھر روح قفسین سوری سے پرواز کر رہی ہے اس حالت میں انتقال کوئی اپنے زمانے کا قطب کرتا ہے غوث کرتا ہے عبدال کرتا ہے سرکار اختر شریعہ کا اس حالت میں وصال کرنا یہ بتاتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے نائے بے غوث تھے اپنے زمانے کے قطب الارشاد تھے دوسرے موقع سے انشاءاللہ میرا وقت بہت ہو گیا ڈائی بچ گئے مجھ کو پٹنا جا کے وہاں سے باہر آگے جانا ہے بس صرف ایک بات آپ سے گزارش ہے آپ لوگوں نے بہت توجہ سے تقریف سنا سمات کی لوگ تو اجڑ ہی گئے تھے الحمدللہ سینے میں جب بات میری اتری تو دھیرے دھیرے لوگ آگئے مجلس جم گئی اور الحمدللہ دیڑھ گھنٹے کی تقریر آپ تک پہنچ گئی ابھی تو تاجو شریف میں نے خطاب شروع کیا تھا ابھی تو ان کے بہت ساری کرامتیں ہیں اور ان کے سارے بہت سارے کمالات بیان کرنے تھے مگر دوسرے موقع سے انشاءاللہ بس صرف ایک گزارش ہے کہ مسجد کے لیے دوسری منزل کی ڈھلائی ہونے والی ہے اور وضو خانہ وغیر کی ضرورت ہے جب یہاں آ ہی گئے دن کی بات سنہی لیے تو پھر اس مقدس گھڑی میں یا رات کے اس آخری لمحے میں مقدس وقت میں جہاں اللہ کا ذکر ہوا اللہ کا چرچہ آپ نے سنا خصوصی رحمتیں نازل ہو رہی اس وقت میں چونکہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں حضور کی حدیث میں آئے اندازکری صالحین تنزل الرحمہ جب صالحین کا ذکر ہوتا ہے تو رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو اس خصوصی میں فیلم رحمتیں نازل ہو رہی ہیں آپ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک جسمانی لیکی کہ آپ یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر سن رہے ہیں تو ایک مالی لیکی بھی ہو جائے خدا خانہ کے لیے کچھ تابون حاصل ہو جائے تاکہ ذمہ دارانی مسجد کو آگے کام کرنا آسان ہو جائے میں سوچتا ہوں کہ اتنی بڑی محفل ہے اتنے لوگ موجود ہیں شاید کوئی ایسا اللہ کا بندہ ہو جو اس خصوصی رحمتوں کے نزول کی گھڑی میں پانچ ہزار روپے سے اگر اس مسجد کی تعمیر میں وہ ہمارے سامنے آ کر وعدہ کر دے یا لکھا دے یا دے دے تو میرا سینہ مطمئن ہو جائے گا کہ چلو اس رحمت کے نزول کی گھڑی میں میری بات خالی نہیں گئی اور خدا خانہ کے لیے ایک بندہ آیا جو پانچ ہزار روپے لکھا دیا اور آیا دے دیا میں مسافر آدمی ہوں میں دعا کروں گا آپ کی مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے جہاں اتنے مسلمان آمین کہیں یہ سمجھ لیں کہ اتنے میں سے کوئی خدا والا اللہ والا ہوتا ہے اور وہ دعائیں قبول ہوتی اس لیے یہاں پہ جب میں ایک مسافر آپ کے لئے دعا کروں گا وہ پانچ ہزار پانچ لاکھ لے کے آپ کے پاس لوٹ جائے گا یہ سچ ہے کہ اللہ کے راہ میں جو ایک دیتا ہے اللہ اسے ایک سے لے کے نو سات سو گناہ تک عطا فرماتا ہے یہ پانچ ہزار کی چھوٹی سی رقم مانگتا ہوں بچہ بیمار پڑے گا تو پانچ لاکھ روپے بھی خرچ ہو سکتے ہیں معمولی سردی نزلہ زکام ہوتا ہے تو آدمی کے دس دس ہزار خرچ ہو جاتے ہیں ابھی وہی سردی وہی زکام جس کو ہم کچھ فیلو نہیں دیتے تھے لیکن اللہ رب العزت نے اسی کو تھوڑا سا گہرہ بنا دیا ہے اب نزلہ زکام سے ساری دنیا پریشان ہے نزلہ ہو جائے شاید کہ کرونا ہو گیا ہوگا زکام ہو جائے شاید کہ کرونا وائرس لگ گیا ہوگا یعنی وہی سردی وہی زکام کرونا وائرس ہے کیا چیز یعنی نزلہ زکام سردی وہی سانس لینے میں تنگی جس کو کف جم جاتا ہے تو اس بچے کو سانس لینے میں کتنی دشواری ہوتی ہے اس کو بھاپ دینا پڑتا ہے تو وہی سانس لینے میں تنگی ہو تو بس کرونا وائرس کا اٹیک ہو سکتا ہے یعنی جب بندے شریر ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی بخار کو اس کے لئے عذاب بنا دیتا ہے نزلہ زکام کو عذاب بنا دیتا ہے تاکہ بندوں کا کھمنڈو ٹوٹے بندوں کا غرور ٹوٹے یہ کورونا وائرس ایک طرح کا عذاب ہے اور الحمدللہ مسلمان فوری سارے مرد اور عورت سب نماز پڑھیں نماز سے پہلے غضو کریں اور آج کورونا وائرس میں سب سے پہلے بتایا جاتا ہے کہ خوب کسرت سے ان دنوں ہاتھ دھویا کریں چہرہ دھویا کریں چونکہ ہاتھ کے راستے سے مو کے راستے سے بیماری وائرس اندر داخل ہوتا ہے اور پھر نماز سے پہلے یہ غضو ناک میں پانی ڈالی